بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادات کر رہے ہیں صرف اور صرف آپ امید رکھیں کہ اچھا وقت آئے گا امید رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار ضرور ادا کریں کہ صرف بیٹھ کے یہ سوچیں کہ آپ حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کا کردار کیا ہے سوچئے اور اپنے ایڈگر دیکھئے پھر دوسروں کو دیکھئے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنے اوپر ایک نظر ڈال لیں اور پھر اچھے وقت کی امید کریں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم اس مشکل وقت سے باہر نکل جائیں گے پہلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں ٹوڈیز ویڈر جنید ریاض ہمارے ساتھ ہے جنید بتائے گا ویڈر اپ ڈیٹس کیا ہیں آجی میک میں موسمیات کے مطابق لہور شہر کے موسم کی اگر بات کیجئے تو لہور شہر کا موسم آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران خوشک رہنے کا امکان ہے اور موسم خوشک رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ درجہ حرارت میں بھی معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا اور میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ سینتیس سے اٹھتیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ رہنے کا امکان ہے اور صبح بھی جو کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ پچیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا کہنا ہے کہ یکم مئی سے جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ جانے کا امکان ہے اور اگر آج ہواں میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو صبح کے وقت چومن فیصد ریکارڈ کیا گیا اور شام کے وقت ہواں میں نمی کا تناسب جو ہے وہ برتیس فیصد رہنے کا امکان ہے اور میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دو روز تک وارش نہیں ہوگی بلکہ جو موسم اور درجہ حرارت ہے اس میں معمولی اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے شہر میں جو گرمی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جنید آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور موسم کی صورتحال آپ نے بتائی ویدر اپ ڈیٹس آپ نے جان لی آگے بڑھیں گے اور ٹاپ سٹوریز کی طرف جائیں گے ٹاپ سٹوری ہمارے پاس پہلی خبر ہے جی کرونا وائرس کا پھلاو تیز ہوتا چلا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک سو نئے مریض سامنے آ گئے ہیں رنگ روڈ لو ٹری منصوبے پر دس ارب لاغت کا تقمینہ مہدے کی دستہ بیزار تیار بلوں کی ادائیگی نہ ہونے پروسہ کو مالی بہران کا سامنا حکومت سے ستر کروڑ کی سب سے بھی مانگ دی اور اس کے بعد ہمارے پاس خبر ہے جی یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی ادم دستیابی شہری پریشان جی تو ناظرین ٹاپ سٹوریز کیا ہیں یہ تو آپ نے جان لی ابھی ایک اہم خبر جو ہے مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس آج ہوگا نوے شہرائے قائد اعظم پر اجلاس میں پندرہ نکاتی جنڈے پر گوھر کیا جائے گا سبائی وزراء مشیران معاون خصوصی چیف سیکرٹری اس اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا نوے شہرائے قائد اعظم پر اجلاس میں پندرہ نکاتی جنڈے پر گوھر کیا جائے گا جی تو ناظرین بریکنگ نیوز آپ نے جان لی ٹاپ سٹوریز ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تمہارے سینئر ریپورٹر قذافی بٹ ساہب مہتودین السلام علیکم بٹ ساہب والیکم اب زین سب چھوٹی رہا میری بان کر دی جائے گا تھوڑے سی زرہ جلدی چل جاتے ہیں گھر تو افتاری سکون کے ساتھ نماز بھی بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں ٹینشن نہیں ہوتی بلکل ایسا ہے اور بٹ ساہب میں تو اپنے ناظرین سے بھی یہی چیز شیئر کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس برکت والا مہینہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ ہم اس مشکل وقت سے کم از کم پور جل بائنے کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے تو انشاءاللہ ہم اس مشکل وقت سے باہر نکلیں گے لیکن صرف اور صرف آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنا کردار کس طرح سے ادا کر رہے ہیں تب ہی ہم اس مشکل وقت سے باہر نکل سکیں گے آج کی ٹاپ سٹوری کے طرف جائیں گے کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے اور انفرچنیٹلی ہر گزرتے دن کے ساتھ اب سو کی تعداد میں نئے مریض سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اگر میں صرف گزشتہ روز کی بات کروں تو ایک سو نو نئے مریض ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں اور مزید تین افراد جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں بچ سب مشکل وقت کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں پہلے ہم نے دیکھا ایک دو تین چار پانچ اب سو کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ بھی ہماری تیسٹنگ فیسیلیٹی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے کیا کہیں گے آپ دیکھیں انا ایشو یہ ہے کہ ہم خود اعتیاط نہیں کر رہے ہیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اصل میں ان ساری چیزوں کے اس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہم خود ہیں اچھا بچ سب میں یہاں پہ بیٹھ کے ہر اوز لوگوں کو ضرور کہتی ہوں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ نے کہا ہم خود ذمہ دار ہیں میں بالکل اگری کرتی ہوں مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہماری پالیسیاں ہماری حکومت کی جانب سے وہ سب سے زیادہ ہم کردار ادا کر رہی ہیں وہ سب سے بڑی ذمہ دار ہیں آپ نے لوگ ڈاؤن کیا آپ نے صورتحال بہتر دیکھی اس طرح سے کیسز سامنے نہیں آ رہے تھے لوگ اگر ابھی بھی لوگ دعائیاں دے رہے ہیں کہ وہ فاقوں سے مار رہے ہیں آپ لوگ ڈاؤن کر دیں گے تب بھی وہ ہوگا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے کون سی بہتری آ رہی ہے لیکن بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم تو نشاندہ ہی کر رہے ہیں بار بار حکومت کی کہ حکومت کے فلوز کہاں کہاں پر ہے حکومت غلطیاں کہاں پر کر رہی ہے لیکن حکومت اس کو سمجھ وہ کہتے ہیں نا کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید یہ نکل جائے گی لیکن ہماری حکومت کا بھی یہی حال ہے ہماری حکومت جانتی ہے کہ اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے لیکن سمجھ یہ نہیں لگ رہی وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہی لیکن بنیادی طور پر تو ان کی ناکامی ہے یہ بلکل واضح ناکامی ہے کہ وہ جو امپلیمنٹ کروانا چاہیے اپنی رٹ کو منوانے کے لیے وہ نہیں کر رہی ہے کہ جی یہ کہنا میں نے اُزن بھی کہا تھا دیکھیں آپ اپنی بندوق دوسروں کے کندوں پر رکھ کے چلا رہے ہیں آپ ڈاکٹرز کے ذریعے یہ کہلوارے ہیں خدارہ لوگ ڈاؤن کریں خدارہ یہ کام کریں آپ جتنی پریس کانفرنسیں ڈاکٹرز کی کروارہے ہیں آپ خود کروارہے ہیں بیک ہینڈ پہ کیا کیا کروارہے ہیں جگہ نہیں ملتی دیکھیں آپ کہتے ہیں جگہ دیں جی انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے کس لیے کرنی ہے اسی وجہ سے کرنی ہے آپ اپنے انصاف ٹریڈرز رنزیا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لا رہے ہیں کہ جی تاجر بھی اب یہی کہہ رہے ہیں تو بھائی حکومت ہے پی ٹی اے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپوزیشن میں نہیں ہے وہ حکومت ہے حکومت کے پاس اختیارات ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے جب تک وہ خود سے یہ اختیار استعمال اپنا نہیں کرے گی یہ کیسز بھڑتے جائیں گے آپ خود کہہ رہے ہیں ہر جانب ہمیں فیصلہ سازی میں تاخیر نظر آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں جو چیزیں ہو جانی چاہیے ان پر ابھی کام کیا جا رہا ہے جو اجلاس میں فیصلے کیے جا رہے ہیں جو اجنڈے پیش کیے جا رہے ہیں آپ کو بیٹ کرتے آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے وہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں جو فیل وقت ضرورت نہیں ہے انہی تینشن نہ لیں جنہوں نے فیصلے کروانے ہیں جنہوں نے جو کچھ کروانا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے ہیں آپ کو محسوس ہوگا دیکھیں نا وفاق میں کچھ چینجنگز آئیں ہیں پنجاب میں بھی کچھ چینجنگز تو جنہوں نے فیصلے کروانے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ کروائیں گے ان سے ان کے اختیار میں وہ ان کو محسوس ہو گیا کہ انہوں نے کی لیکن جو میں عوام کی بات کرو نا یہ آنسٹلی مازد یہ آنسٹلی ٹھیک درست بات ہے آپ یقین کریں دیکھیں چلیں ہم مان لیتے ہیں حکومت نے ریلیکسیشن دی ہم کیا کر رہے ہیں ہم ویسے ہی جم گھٹے لگا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ کسی جگہ پہ افطاری سے پہلے چلے جائیں آپ یقین کریں لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے لوگ ایسے ٹولیا بنا کے بیٹھے ہوئے افطاری کے بعد بھی کسی کے گھلی کے باہر اگر کوئی کھوکا ہے جس نے شٹر ڈاؤن کیا ہوئے وہ بوتل سگریٹ پان والا اس نے شٹر ڈاؤن کیا ہوئے وہاں پہ آکے وہ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھ جائیں گے بوتلے پییں گے گھپے ماریں گے گھلیوں میں چلے جائیں گھلیوں میں یہ صورتحال ہے آپ کسی کریانا سٹور پہ پہ چلے جائیں بھائی آپ سودہ لیں سودہ لے کے چلے جائیں آپ کریانا سٹور پہ کھڑے ہو کے گھپے ماریں کسی نے ماسک پینا ہوا کسی نے ماسک نہیں پینا ہوا یہ چیزیں ہم میں ایکچلی جب یہاں سے جاتی ہوں ڈرائب کر رہی ہوتی ہوں نا تو میں آس پاس اپنے بہت ساری چیزیں observe کرتی ہوں میں بہت سلولی جاتی ہوں اور کل میں نے بینک آف میرے خیال سے کون سا بینک تھا نجی بینک شاید بھی تھا اس کے باہر میں نے اس طرح سے لوگوں کا رش دیکھا کہ میں خود ایک دم سے پریشان ہو کے رہ گئی کہ ہم لوگ بار بار بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے ہم بار بار بات کر رہے ہیں آپ نے ماسک پہنے کہیں پر آپ کو کوئی ایسا فرد نظر نہیں آ رہا تھا جس نے ماسک پہنا لوگ جھرمت بنا کے ایک دوسرے کپر چڑے تھے یہ روئی یہ ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یہ کرونا اسی لئے تو پھیل رہا ہے وہ چاہے بینک ہیں وہ چاہے نادرہ دفاتر ہیں آپ کو اپنی سرویسز بند کر دینی چاہیے آپ کو لوگوں کو سائٹ پہ کر دینا چاہیے کہ جب تک آپ ڈسٹنس نہیں رکھیں گے آپ کے پاس تمام حفاظت اگدہ مات نہیں ہوں گے ہم آپ کا کام نہیں کریں گے یہی یہی ایشو ہے نا آپ کریانہ کی دکان پر چلے جائیں کریانہ دکان کے اوپر جو بندہ سرف کرنے والا بیٹھا ہوگا اس نے صرف اور صرف دو اگر بیٹھے ہوئے دو میں سے ایک نے ماسک پہنا ہوئے کسی نے ہاتھ پہ گلوز نہیں پہنے ہوئے کسی نے اپنے پاس سینٹائزر نہیں رکھا ہوئے اچھا سب سے بڑی ایک اور چیز جو بات کہی بھی کہی لیکن اس کے اوپر اس طریقے سے نہیں ہے ہم یہ جو نوٹ پیسے ہیں جو آپ یہ دیکھیں سب سے بڑا ایک ذریعہ وہ بھی آئے اگر آپ اس کو پرسو کریں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں نائنٹی ایٹ پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ یہ چیز نکلے گی اب وہ پیسے جو ٹریول ہو کے آ رہے ہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کس نے دکاندار کو دیئے وہ آپ کے پاس آئے وہ میرے پاس آئے کچھ پتہ نہیں ہے ہم نے وہ پیسے پکڑے ہمارے ہاتھ میں آئے ہم نے وہ جیب میں رکھے ہم وہی جا کے اور بعد میں آپ کو نہیں پتا پچانک سے ہاتھ موپے لگا رہے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں ہم ہاتھ بھی پراپر طریقے سے نہیں دھو رہے ہیں لیکن حکومت کی جو ناکامی ہے وہ تو اس پہ تو کچھ دو رائے ہے ہی نہیں لیکن ہماری جو ذمہ داری ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہم پوری کر رہے ہیں ہم تھیلوں پہ بھی ویسے ہی کھڑے ہو رہے ہیں بلکل ہم گلی محلوں میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں اچھا بڑی حیران کن بات ہے ہم جہاں پر کہیں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسو پی پر عمل درامت کیا جا رہے ہیں لوگوں کہا جا رہے ہیں ماسک پہنے پھر ڈس انفیکٹ ٹانل بہت جگہ پہ لگائے گئے ہیں اب یہ چیز بھی سامنے آئی ہماری اپنی خبر ہے کہ یہ ڈس انفیکٹ ٹانل جو ہیں یہ بھی بیماریاں پھیلانے کا خدشہ جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ابھی ہمیں جوئنگ کیا ہے ڈاکٹر سومیا جو کے میمبر ہیں کرونا ایکسپورٹ ایڈوائزی گروپ کی ڈاکٹر سومیا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو ایسو پیس بنائے گئے سٹارٹ میں یہ کہا گیا کہ ڈس انفیکٹ ٹانل جو ہے یہ آپ ہر جگہ پہ لگائیں جو بھی وہاں سے آپ کے لوگ گزر رہے ہیں وہ ڈس انفیکٹ ہو کر پھر اپنے دفاتر پھر بازاروں پھر مارکٹوں میں داخل ہوں گے آپ کہا جا رہا ہے کہ یہی جو ہے وہ وائرس پھلانے کا خدشہ بن سکتے ہیں اسی سے ہی مسائل جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں اس کے پاسے پردہ کیا محرکات ہے بتائیے گا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ایسو پیس جب بھی برتے ہیں تو وہ کسی ٹیکنیکل ایڈبائیز کے ساتھ برتے ہیں اور آپ ایویڈنس بیسٹ جو آپ کی ریسرچ ہوتی ہے یا جو آپ کا نولیج ہوتا ہے اس کو زماغ میں رکھتے ہوئے پھر بھی کوئی ایسو پیس بناتے ہیں تو یہ جو ڈس انفیکٹن ٹینلز یا میسٹ سپریز یا واک تھو گیٹس جو ہیں ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں دیکھا گیا دنیا بھر میں ان کو استعمال تو کیا گیا لیکن جب ان کے اوپر تحقیق اور ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ کوئی بہت یوسفل ایڈبائیز نہیں تھی کہ جس کے لیے یہ لوگوں کو ڈس انفیکٹ اٹھ سکے ایک تو بات یہ ہے کہ جو کیمیکلز اس میں یوز کیے جاتے ہیں جس میں بریٹ سولوشن ہے سوٹیم ہائی پوکرو رائٹ ہے ایتھر ہے ایتھنال ہے کوٹرنری ایمونیم کمپاؤنس ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کانٹیکٹ ڈس انفیکٹنز کیسے ہیں کانٹیکٹ ڈس انفیکٹنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سرفس کو وائپ کرنے کے لیے اور جو آپ کی سولیڈ سمجھنے سرفسز ہوتی ہیں لائک پلاسٹک اور میٹلز ان کو وائپ کریں اگر تو یہ ڈس انفیکٹنز کا کام کرتے ہیں سپریے میں ان کی ایفیکیسی ویسی نہیں ہوتی بکاوز آپ کا جو کانٹیکٹ ٹائم ہوتا ہے ویڈ آبزیکٹ وہ بہت کم ہوتا ہے جس سے ڈس انفیکٹن چیک نہیں ہو سکتی تو یہ بالکل بھی ایڈوائزبل نہیں ہے بکاوز یہ یوزلس ہیں اور سیکنڈلی ایک ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ ڈس انفیکٹ ہو جائیں گے جب ہم ان سے گزریں گے تو ہم تو کپڑے جو ہیں وہ ہمارے پوریس ہوتے ہیں پوریس میننگ کہ ان میں سراخ ہوتے ہیں ملکل ایسی ہے یہ سراخ والی چیزوں کو ڈس انفیکٹ نہیں کر سکتے ہیں سراخ والی چیزوں کے لیے ہمیں فائیو منٹ کا کم سے کم کانٹیکٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے یا پھر ان کو سوک کرنا ہوتا ہے ان پلوشن کے اندر تو یہ تو ٹوینٹی سے تھرٹی سیکنڈ کا پروسس ہے جو کہ ان افیکٹیب ہوتا ہے سیکنڈلی ان کا ایک ہامفل افیکٹ یہ ہے کہ ایک تو بہت کیا فولی ان میں سپریس کے اندر جو کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں ان کی ڈیلیوشن کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر ان کی ڈیلیوشن زیادہ ہو تو یہ ایریٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں آپ کی سکن کو آپ کی آئیز کو افیکٹ کرتے ہیں جس میں آنکھوں میں آئیز میں ریڈنس آ سکتی ہے اور یہ جو ہائیپوکلورائیٹ یا خلورین سلوشن ہے یہ اگر آپ اس کے سپریے کے ساتھ ڈھوپ میں رکھ لیں تو آپ کو سن برن ہو سکتا ہے یہ جب پانی کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ آپ کے سمال پارٹکلز بنا دیتے ہیں بچہ سمالر دن لیس دن ٹوینٹی مایکرون سایز تو آپ انہیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو انہیل کر لیں تو یہ آپ کے لنگز میں تنگی کر سکتے ہیں سانس کی نالیوں میں تنگی کر سکتے ہیں اچھا ڈاک سائبا یہ بہت ساری چیزیں آپ نے منشن کی ہیں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ روڈز پہ باہر جو ہے یہ ٹنل لگا دی گئی ہیں لوگ اس سے بائکس پہ گزر رہے ہیں تو ان کو تو پھر فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے یہ تو گورنمنٹ کے میری خیال میں یہ ایک فارس ٹنس آف پروٹیکشن دیتے ہیں آدمی کو کہ جب لوگ اس میں سے گزر جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ آپ کمپلیٹلی محفوظ ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ سرفیس سے زیادہ آپ کے ریسپریٹری ٹریک میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے نیزو فیرنگز میں ہو سکتا ہے اور لوگوں کے اندر اسیمٹومیٹک جیومیلیشنز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ وائرس حاضر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک فارس ٹنس آف پروٹیکشن دیتے ہیں لوگوں کو کہ جب وہ اس سے گزر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بلکل وائرس بھی ہو گئے ہیں حالانکہ جو وائرس آپ کے اندر ہے اس پر یہ بلکل بھی اثر نہیں کرتے بلکل صحیح کا آپ نے اور اس سے لوگ بہت ایزی بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈاکس اومیہ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال تو کی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہم لوگوں کو بہت ایزی بھی کرتی جا رہے ہیں کہ اب ہم جو ہیں بلکل محفوظ ہیں ہم اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کریں بریک کے بعد آپ کے ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر سومیہ کے گفتگو آپ نے ملائزہ کی بریک سب کیا کہنا چاہیں گے اگری کرتے ہیں آپ اس سے بلکل میں سو فیصد اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ کیونکہ میں پہلے دن سے جب یہ لگی تھی تو میں اس وقت بھی دیکھیں ایک عام انسان ہوں نا سوچتا ہوں چیزوں کو دیکھتا ہوں ریپورٹر ہوں میں اس وقت یہ سوچتا ہے کہ ہم اس ٹرنل میں سے گزر کے آ رہے ہیں جو یہ سپری کرتے ہیں وہ تو ہمارے باڈی کے ساتھ چھپک جاتا ہے اب میں بیٹ نہیں رہا ہوں میں فیلڈ کے اندر گھوم رہا ہوں اب وہ جو ذرات ہیں وہ میرے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اب جو جتنی گرد ہوگی جتنے جرہ سیم ہوگے میں تو اس کو وہ مارنے کی بجائے اپنے ساتھ لے کے پھر رہا ہوں میں نے اس سے فیلڈ کیا کہ اس سے الرجی ہوتی ہے اور وہی بات آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہی تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ جب یہ ٹرنلز لگوائی گئیں ہر طرف اس کا بڑا اچھا بزنس ہوا ہے بہت اچھا اور اب یہ تک سٹل ہو رہا ہے جنہوں نے یہ سیجیشن کی ماہرین سے لازمی بات ہے کہ آپ نے اس کے پر پوچھا ہوگا تو وہ ماہرین کیا اس وقت سوئے ہوئے تھے پانگ پی ہوئی تھی انہوں نے کہ اس وقت ان کو یہ احساس نہیں ہوئی آپ نے ہم نے دیکھا شہر کی کتنی شہراؤں پر آپ نے یہ سر شہر کی شہراؤں پر آپ کے جتنے ادارے اس وقت کھولے ہیں وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں بلکل ایسے سب جگہ پہ یہ بے تہاشا میں آپ کو بتاؤں لوگوں نے اس کو پرائیویٹ سطح کے اوپر جو ہے کہتے ہیں اس کے اوپر کاؤسٹ کام آتی ہے بنا بنا کے جو ہے وہ سیل کیا ہے اور لوگوں نے اس کو اندھا دھن جو ہے وہ خریدا ہے اور ایس سچ میں اس کی کوئی آفادیت بھی نہیں اب بھی تک دیکھیں اب اس کی افادیت جو ہے وہ بلکل ٹگر ٹوکری ہو گئی یعنی کہ یہ تنل جو ہے وہ جرہ سنگ کو مارنے کی بجائے بلکہ جرہ سنگ کی افضائش کا اور انسان کے لیے جو ہے وہ بیماریوں کا گڑ بن رہی ہے تو اب آپ اس کو ہٹائیں گے یعنی کہ اس کے اندر جو فائدہ ہو گیا لوگوں کا آپ وہ بھی دیکھیں اور جو نقصان ہو گیا وہ بلکل آپ نے صحیح کا خیر یہاں پر میں اگلی خبر کی طرف جانا چاہوں گی پبلک سروس کمیشن کے تحر بھرتی ہونے والی نرسوں کو فروری کے آخر میں تائنات کیا گیا اب یہ وہ لوگ ہیں فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو بغیر تنقاہ کے بھی کام کرایا جا رہا ہے میرے خیال سے یہ انتہائی افسوس نہ کمر ہے بچ سا دیکھیں کیا اب یہاں پہ تو ہر چیز ہی الٹی ہو رہی ہے ہر چیز جس چیز کے اوپر جائیں پتہ لگتا ہے حکومت کی پالیسی جنسی آنا وہ دوسری سمت جا رہی ہے یعنی کہ مو سیدھا ہے لیکن قدم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کی پالیسی اب یہ دیکھیں یہ چار ہزار نرسز جو ہیں یہ دو ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں کس طرح سے یہ لوگ پھر کام کریں گے آل ریڈی فرنٹ لائن پہ ہیں آل ریڈی اپنی جان ہتیلی پہ رکھے اور ہم بار بار ذکر کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر سے زیادہ یہ پیرامیڈکس اور یہ نرسز جو ہیں یہ متحرک نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو وارڈز میں نظر آ رہی ہیں جہاں پی آپ کے پیشنٹس ہیں بلکل بلکل میں آپ کو بتاؤں ماظرت کے ساتھ تمام ڈاکٹر کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑ کے ماظرت کے ساتھ میں نے نا اپنے جتنے بھی کولیگز ہیں یا باقی دوست ہیں ان سے پوچھا نا جو اس وائرس کا کہ یارو ڈاکٹر کو یاد ہے تو انگو منو ہس کے کہنے نے یارو بڈ سب کی دسی ہے میں آپ کو آنسٹی وہ کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو کال کے اوپر آپ کو لے لیتے ہیں ہالچال پوچھتے ہیں ہاں جی وہ بلڈ پریشر آپ کا چیک ہو گیا بخار تو نہیں آپ کو ویڈیو کال پر پوچھتے ہیں ڈاکٹر اندر کوئی نہیں جاتا اندر جاتا ہے جو صفائی کرنے والا سٹاف ہے اندر وہ نرس جاتی ہے میل نرس یا فیمیل نرس وہ جاتی ہے کہ جس نے جا کے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے یا جس نے آپ کے جا کے وہاں پر جو بھی میڈیسن آپ پینا ڈال دے رہی ہیں جو دینا وہ دینا اور وہی لوگ ہیں جن کو ہم جو ہے سہولیات پروائیڈ نہیں کرے خیر مجھے ترجیحات نہیں سمجھ آرہی کہ کیا ہیں اب یہاں پر اگلی خبر میں اس میں شامل کر لیتی ہوں یو ای ٹی یو ای ٹی جو کیمپس ہے کارنٹینہ مہا پر آپ کے انتظامات ناکس ہیں رضوان نکویس آپ کی ایک خبر ہے جس پر بتایا یہ گیا ہے کہ استفائی کے انتظامات جو ہیں وہ یہاں پر خراب ہیں اور دیارے غیر سے اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ جو صفائی ہے اور مکھیوں کی بھرمار ہے یہ مناظر بھی ہم اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ یہ انتظامات ہیں جہاں پر آپ نے اپنے کرونا کے پیشنٹس کو رکھا ہے وہاں پر بار بار شکایتیں یہ آرہی ہیں کہ صفائی کے انتظامات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں بیٹس اب مناظر آپ بھی دیکھ لیں اور بتا دیں کہ پھر جو لوگ وہاں پر شکایتیں کر رہے ہیں ان کے شکایتیں تو بجا ہیں آپ ترجی ہاتھ کیا ہیں مجھے یہ سمجھ رہی ہیں آرہا آپ نرسیں جو کام کر رہی ہیں ان کو سیلریز نہیں دے رہے آپ نے جو کارنٹین سینٹر بنا دیا ہے وہاں پر آپ سب اچھا کی ریپورٹ دے رہی ہیں جا بجا یہاں پر مکھیاں ہیں کس طرح سے کوئی محفوظ رہے گا یہاں پر تو آپ صحیح بندے کو بھی لے آئیں گے وہ بیمار ہو جائے گا تو سر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو میو ہاسپٹل کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا کہ وہاں پہ ایک پیشنٹ نے خودکشی کی کوشش کی وہ کس وجہ سے کی وہ اسی وجہ سے کی کہ وہاں پہ سہولیات کوئی نہیں تھی آپ یو ایٹی کی بات کہنی ہے ایکسپو سینٹر سے شکایت آنا شروع ہوگی کہ وہاں پہ جو سینٹر بنایا ہے وہاں پہ بھی ناکافی سہولیات ہیں یعنی کہ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کون سا اگر کسی مریض اس کو یہ علامات ہو رہی ہیں وہ کیوں کر چیک اپ وہ کرونا سے میرے خیال سے یہاں سے لوگ صحتیاب ہو کے گر چلے بھی جائیں گے نا وہ کوئی دوسری بیماری اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے سر نہیں ہو کے جائیں گے کرونا سے صحتیاب ہو کے نہیں جائیں گے وہ اسی چکر میں جو ہے وہ وہاں پر مزید ڈپریس ہو جائیں گے کہ ہم یہاں پہ علاج کروانے کے لیے آئے ہیں الیدگی کے لیے ہیں لیکن یہاں پہ یہ صورتحال ہے آپ اس کے اوپر حکومت کے کسی نمائندے کو لے لیں میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کو ایسی شکل پیش کرے گا کہ دودھ کی نہرے بہ رہی ہیں ہاسپٹلز کے اندر جو یہ کارنٹائن سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں پہ امریکہ جیسی سہولیات جو ہیں بر صاحب یہ آئینہ جب دکھایا جاتا ہے نا تو برا مان جاتے ہیں وہ پھر چاہے محکمہ صحت کے علاہ حکام ہیں وہ پھر آپ کی باتوں سے اگری نہیں کرتے ہیں پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میڈیا نیگٹیو چیزیں ہائلائٹ کرتا ہے یہ چیزیں دکھانا تو پھر ہمارا حق ہے نا یہ چیزیں ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے ان لوگوں کو ہی بتانی چاہیے تاکہ خدارہ یہ انتظامات کم از کم ٹھیک کر سکے گے دوستہ بچھا کے ریپورٹ دی جاتی ہے یہ ٹھیک ہو جائے نہیں کریں گے نہیں کریں گے انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے یہ کیا کہوں ہاتھ میں کشکول لے کے یہ بھی نکلے ہوئے ہیں کچھ مل ملا جائے آپ پتہ نہیں انہوں نے یہ کشکول جو ہے وہ کن کے کندوں پہ رکھ کے جو ہے وہ اس کے اندر کچھ سکے شکے ڈلوانے ہیں صرف وہ جہازوں میں بیٹھ کے بس جو ہے نا ہم نے کرونا تلاش کرنا کہ کرونا ہے کہاں پہ یا ٹیبلز کے اوپر بیٹھ کے کرونا تلاش کرنا اچھا میں نا میں ویسے ایک سٹوری کروں گا نا میں دیکھوں گا سمجھ نہیں لگتی ہے کہ آپ سب کو تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جم گھٹے نہ کریں سماجی فاصلے رکھیں دور رہیں یہ خود کیوں نہیں کر رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہ پرائیم نیسٹر نے یا سی ایم نے کہیں ماسک لگایا ہو وزیر صحت نے کہیں ماسک لگایا ہو بچ سب وہ جاتے بھی نہیں نا گیترنگز میں انہیں عام لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز کو تو آپ مان لے نا انہوں نے اپنے لوگوں کے درمیان رہنا ہے انہوں نے باقی لوگوں نے ماسک پہنے ہیں وہ سیب ہیں اگر وہ کہیں بار پبلک میں نکلے تب ہی ان کو ان چیزوں کی ضرورت کریں وہ جاتے ہیں نا دیکھیں نا میٹنز کرتے ہیں وہ ٹیبلز پر بیٹھ کے میٹنز کرتے ہیں جہاز میں بیٹھ کے کرونا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں آوازیں مار رہتے ہیں اوپ آئی کرونا کتے ہیں آجات انداز شکل تہ دہالہ دیکھیں نا اتنا وہ کام کر رہے ہیں آپ یہ نہ کہیں لیکن میں میں نے نہ یہ پوچھنا ضرور ہے آج کابینہ کا اجلاس ہے اگر بریفنگ کے لیے انہوں نے ویڈیو پر ریپورٹرز کو بلو میں پوچھوں گا ضرور کہ سر آپ کیوں نہیں پہنتے ہیں بلکل دیکھیں نا بات یہ کہ دیکھیں کام مجھے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا سب سے پہلے اگر میں اس کو پر ایمپلیمنٹ کر رہا ہوں پھر میں آپ کو کہنے والا بھی پڑھ اگر میں سماجی فاصلہ رکھ رہا ہوں تو پھر ہماری بات میں وزن ہی تب ہوگا جب ہم خود اس پر عمل درامت کرے ہیں تب ہی ہم دوسروں کو اس پر ہدایات کریں گے تو کوئی عمل کرے گا ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سو خوش آمدید کہیں گے اگلی خبر کی طرف جائیں گے اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی رنگ روڈ سردن لوب 3 منصوبے پر دس ارب لاغت کا تقمینہ اور موہدے کی دستاویزات تیار کر لی گئی ہیں اس منصوبے کی اہمیت کیا ہے یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا اس کے خدوحال کیا ہیں دورے نایاب کی یہ سٹوری ہے انہی سے مزید اس کی ڈیٹیلز جان لیتے ہیں دورے نایاب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے مجھے اس سٹوری کی ڈیٹیلز بتائیے گا جی تقریباً آپ سمجھے ہیں کہ جب سے رنگ روڈ میں کام سٹارٹ کیا اور ٹرافک کو اگر سٹیلز روڈ سے یا موٹر وے سے ڈیوٹ کرنا ہے لاہور کے باہر باہر سے اور اس کو ملتان روڈ کی طرف کراچی کی طرف اور اب لاہور ملتان موٹر وے کی طرف آپ نے ڈیوٹ کرنا تو آپ کو رنگ روڈ کی کمپلیشن بہت ضروری ہے اب ہوتا کہے کہ جس نے اسلام باہر سے پرنڈی سے ٹریول کرنا ہے اور ٹریول کر کے وہ جانا چاہتا ہے موٹان یا کراچی اس کو بریک کر کے فیروز پوروڈ سے لہور کے اندر داخل ہونا پڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جی تی روڈ پکڑنی پڑتے ہیں اگر یہ سٹیلز جو اٹا پلاٹ رائیویز اس کے بعد باریٹ آن کے اندر کے اندر میں ہوتاوہاں باہر روڈ پر جی تی روڈ کو ملا دے تو آپ کی سارے کرافک جو ہے ہیوی جرکٹ اور باہر سے لانگ ڈرائیوالی جی تی بھی ہے وہ ساری بار بار سے اندرنا داخل ہو باہر چسل ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے بسٹی جورویز پہ صدرلو باب روتو کو کمپلیٹر لیا جیا بڑی مشکل سے اس وقت کمشنر ربطاللہ خان سنبل تھے جو حجر پران سکری ہیں انہوں نے اس کو کمپلیٹر کی اس کے بعد میں کمشنرز آئے ہیں وہ اب تک افرٹلیس رہے بجائے وہ کوشش کرنا بھی چاہے تو سرکار کی توجہ نہیں ہے لیکن سرکار اس پہ اس کی احسیت کو سمجھے رہی کہ اس کو پہ کام شروع نہیں کیا جا رہا ہے اب یہ پرائیوالی پاپلیٹ پاکٹیشن کے دہت بہت اچھا پاکٹ ہے اس پہ سرکار کو پیسے نکھیلے گئنے پڑھ رہا ہے اس پہ پرائیوالی کانٹیکٹر پیسے لگائیں گے اور ٹار ٹیکس کے ذریعے پچھے سال کے سیشل پیریٹ کے اندر اس کی لادت کو وصول کریں گے دو دفعہ وزیرانہ صاحب سے وقت مانگا کیا لیکن دو دو دفعہ ان کی جانب سے وقت نہیں دیا گیا تو اب اسی دفعہ بھی جو ہے رینیورڈ سالٹی نے مانگ گئے تاکہ یہ ایگریمنٹ پر سائن ہو جو کہ تین مہینے سے اتوافش اتار ہے تین مہینے سے یہ بلد جو ہے انیلسی کی جانب سے رینیورڈ سالٹی نے مضور کی ہوئی ہے اب اس پہ بغایٹہ ایگریمنٹ ہوگا تو اس کی تاملیت ایک سال کے اندر مکمل ہونا جس میں سے تین مہینے سے بہائے کر چکے ہیں دورے کتا کلامی دورے کتا کلامی معاف ڈیٹیل آپ نے بڑی ماشاء اللہ بڑی بتا دی مجھے صرف یہ پوچھنا ہے بھائی کہ یہ میرا خیال ہے یہ منصوبہ اگر میں کہیں غلطی پر نہیں تو یہ بھی میرا خیال میں شہباز شریف صاحب کا منصوبہ ہے جس کے بڑی تنقید ہوتی رہی پی ٹی آئی کرتی رہی تو یہ کئی منصوبہ وہ والا تو نہیں ہے آج جی بالکل یہ کہ اصل میں اس طرح کہنا تو چلیں مناسب نہیں ہوگا پھر اس کو وہ سیاسی بات گردانتے اور کہتے ہیں جی کہ ہم سیاسی طور پہ حکومت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں صافی جیت میں لیکن ایسا نہیں ہے یہ پروجیکٹ واقع ہی شہباز شریف کا تھا اور اگر شہباز شریف صاحب ہی گورمیز رہ جاتی تو آج رنگ روڈ تقریباً مکمل ہوتی بلکل برطب حالات یہ ہے کہ لاہور شہر میں جتنی ٹریفک ہو گئی ہے رنگ روڈ کا کونسپٹ تو ایسی ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کو ایک نئی رنگ روڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ کونسپٹ یہ تھا کہ لاہور شہر کے قرض آبادی کے باہر ایک ایسی لوب بنائی جائے ایک ایسی سرکلر روڈ بنائی جائے رنگ روڈ بنائی جائے جس کے اندر ٹریفک شہر کے اندر داخل لاؤ اور لاہور میں آنے اور جانے میں ٹریفک رنگ روڈ سے ہوتی باہر نکل جائے اب تو رنگ روڈ کی دونوں طرح اٹھنی براباتی ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اور رنگ روڈ بنانی پڑے گے تو پھر جاتی کہ نہور کی ٹریفک باہر ہو گی یہ بہت ضروری ہے شہر کے پھلاو کو روپنے کے لیے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آپ کے اندر جو انٹر سیٹی ایشوز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آٹھ کلومیٹر کے چھوٹا سا حصہ چھے عرب کی لاکت آنی تھی اس کا در یہ وقت مکمل ہو جاتا اب وقت کے ساتھ کنسٹرکشن کاؤس کے ساتھ بہنگائی کے ساتھ یہ دس عرب سوپر پہنچ چکے ہیں سعیب بات بات شکریہ دورین آیا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس خبر کی ڈیٹیلز آپ نے بتائی ہیں دس عرب تک کے منصوبہ ہم لے آئے ہیں جو کہ چھے عرب کے قریب بتا رہے ہیں دورین آیا آپ اس کی لاکت تھی چلیں ابھی بھی اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو جس طرح سے ٹرافک کے مسائل بتائے گئے ہیں بہت حد تک ٹرافک کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے بچہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی بلکل کہنا چاہتے ہیں بلکل کہنا چاہتے ہیں مجھے نا میں یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں ویسے بحیثیت انسان اپنے گولو مولو سے جو ہمارے سی ایم میں مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں آج آپ نے ایک نیا نام رکھ دیا میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن بحیثیت وہ جو حکومت کے سربراہ کے ہیں میں ان کی کارکردگی ویسے نہیں ہے یعنی کہ وسیم اکرم پلس کا نام تو دے دیا ہر بال نو بول ہو رہی ہے یعنی کہ ماذرت کے ساتھ تھوکا وہاں جو ہے یہ پہلے دن سے ہو رہا ہے کہ ہم ہر چیز پہ یوٹن بھی دیکھ رہے ہیں نو بول بھی دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے ہم بھٹ صاحب بھی بھگت بھی رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بیان دے دیا پہلے پہلے منصوبوں کے مخالفت کرتے رہے ہیں اب وہی منصوبے آپ اپنا کوئی منصوبہ نہیں ہے آپ پرانی چیزوں پر تختیاں اپنے نام کی لگا رہے ہیں یہ ابھی چل رہا ہے خیر اگلی خبر کی طرف جائیں گے بلوں کی ادائیگی نہ ہونے پر واسا کو مالی بہران کا سامنا ہے حکومت سے ستر کروڑ کی سبسٹی مانگ لی گئی ہے اب ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ بہران کے طرف جا رہے ہیں تمام ادارے جو ہیں اب سبسٹی کا مطالبہ کریں گے اور کوئی حل نہیں رہ گیا دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ واسا جیسا ادارہ بھی جو ہے وہ بہران کا کس طرح شکار ہو گیا ہر گھر سے تو آپ بل لینے ہیں کسی کو بل معاف نہیں ہے تو بہران کدر سے ان محکموں کے اندر اتنی جلدی آ گیا سرکاری یہ محکمے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے اپنے اداروں کے اندر گڑھ بڑھ ہے بلکل ایسا ہے مجھے تو پنجاب کی کتنی عوام ہیں بہت زیادہ ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہران کا شکار ہیں اس کا مطلب ہے آپ دکھا کچھ رہے ہیں ہے کچھ ہے جو پیسہ آپ لے رہے ہیں وہ خرچ کہاں پر ہو رہا ہے واسا کہ پائپ جو ہیں پرانے بوسیدہ پائپ اب بھی ویسے ہی ہیں آپ کے لاہور شہر کے اندر جو ہیپا ٹائٹس کا مرز اور پولیو جیسا جو مرز آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے جو پانی کے پائپ ہیں وہ پرانے ہیں بہت خستہ حال ہیں آپ نے ان کو تبدیل نہیں کیا جو فنڈ آپ کو ویسے ملتا رہا وہ جاتا کہاں پر رہا یہ پھر یہ کس چکر کے اندر جو ہے واسا مہران کا شکار ہو گیا اس کی تحقیقات کروانی چاہئے بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ اب اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ بجلی کے بل دے سکیں اب لیسکو سے یہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے ہیں کونیکشن نام انکتا کیا جائے جب تک کچھ بہتری نہیں آ جاتی ہے پتہ نہیں کونسی بہتری انہوں نے لانی ہے میں نے تو اپنی لائف کے اندر ابھی تک کوئی بہتری نہیں دیکھی ہے پتہ نہیں آگے بھی دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا بٹسا میرا صرف کنسن یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں رہیں گی ان کو اپنے مالی مشکلات رہیں گی اپنے خراجات پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا رہے گا الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا بلکہ ہم لوگوں کو اس کا نقصان پہنچے گا وہ اس لیے پہنچے گا آپ بہران کا کہہ کے آپ بلو کے اندر اضافہ کرنے گی بلکل بلکل وہ بل کس نے پی کرنے ہے میں نے کرنے اور آپ اگلے پانچ سال بعد بھی پوچھیں گے پتہ لگے گا جی واسسہ جڑا ہے گا وہ بہران دا شکار ہے میرا خیال ہے اس کو اس بہران کے اندر اس کا پانی ہے اسی کے اندر ڈوبے ڈوبے نکال کے وہ نکال کے کوئی جھاڑ پوچھ کے ڈالے شاید سوک شوک کے کوئی ٹھیک ہو جائے بہت مزرک آپ نے حلوت آ دیا ایک ہے یوٹیلیٹی سٹور کی صورتحال ہم نے ڈسکس کرنی ہے جہاں پر سبسٹی تو دے دی سامان نہیں دیا گیا بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم بات کرتے ہیں شہر میں جو صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کو لے کے لوگ پریشان ہیں لیکن اچھی چیزیں ضرور ڈسکس کرنی چاہیے جہاں پر حکومت کی جانب سے سبسٹی دی گئی ہے ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے ماہ رمضان ہے حکومت کی جانب سے بجٹ رکھا گیا تھا کہا گیا تھا کہ آپ کا رمضان بازاروں کا جو بجٹ ہے وہ کہیں اور منتقل کیا جائے گا وہاں پر آپ کو سبسٹی دی جائے گی یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء فراہم کی جائیں گی لیکن حقیقت کیا ہے آپ کے یوٹیلیٹی سٹور پر جن چیزوں پر سبسٹی دی گئی ہے لوگ ہر روز دہائی دے رہے ہیں کہ ماہ پر وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں تو پھر یہ جو سب انتظامات کیے گئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے بٹ سب آپ ہی بتا دیں میرے پاس تو کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ میں سوچ رہا ہوں وہ منیسٹر صاحب جو ان سے ہے نا وہ دو دن پہلے وہ میں بولا بولا تھا تو وہ اسی دن مجھے فون آ گیا کسی پی آروں کا کہ ہم آج چھاپا مارنے جا رہے ہیں تو آپ بھی پہنچ جائیں میں کہا میں تو نہیں آرہا میں تو افتاری میں سوچ رہا ہوں میں اب ان کے ساتھ آپ اس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ فیلڈ میں ٹائم میں ٹائم ٹو ٹائم نظر آ رہے ہیں میں نے کل بھی دیکھا ہے دیکھا نا آپ میں آپ کو وہ نظر آئیں گے آپ میں بلکہ یہ سوچ رہا ہوں میں جیزن وہ جہاں پہ اب جائے تو میں بھی اپنی گاڑی لے کے پہنچ جاؤں ان کی موجودگی میں کوئی تھوڑا بہت سمان جو ہے نا میں بھی خرید لوں مجھے بھی سستے داموں مل جائے گا بہترین حل یہی ہے بھائی کہ اگر سمان خریدنے ہیں بلکہ میں سب کو کہتا ہوں ٹی وی پہ ٹکر چلے نا تو آپ اس مارکٹ پہ وزیر ایسنو تو تجارت میاں اسلام اقبال صاحب جو ان سے ہے وہ چھاپا مارنے فلا جگہ پہ اچھرا پہنچ گئے تو پورے شہری میں آپ کو اونسٹی بتا رہا ہوں اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے اس وقت سمان آپ کو سستہ مل جائے گا اس کے بعد نہیں ملے گا بلکہ میں کہوں گا حسن نے نا تھوڑی سی در ڈنڈی ماری ہے حسن لیمو یار ساڑھے چھے سو ساتھ سو روپیا مل رہا ہے یہ سرکاری ریٹ آپ نے چار سو روپیا دیا نا یار زیادتی کی ہے سرکاری ریٹ پہ عمل نہیں نہ ہوتا بات تو یہ یہ ہے کہیں بھی نہیں ہو رہا کہیں بھی نہیں ہو رہا چھتے روزے میں ابھی تک کوئی میکنزم سامنے نہیں آیا یہ جو کیش ملنا ہے عوام کو سبسڈی کا کوئی بارہ عرب روپے کا وہ انہوں نے دینا کیسے ہے روز ایک پریس لیز جاری ہو جاتی ہے چھاپے مارے یا چار پنچ تصویریں بنوائی سیشن کیا ٹھیلے والے کو پکڑا ایک کو پکڑا دو کو پکڑا اللہ اللہ خیر سے اللہ کار جا کے روزہ افطار کر لیتا بلکل ایسی لیکن اس کے بعد آپ کسی کریانہ سٹور پہ چلے جائیں آپ دیکھیں بڑے سٹوروں کے اندر یہ ہو رہا ہے آپ بڑے سٹور کے اندر جانے کی آپ کی جورت نہیں ہو رہی ہے کہ کسی بڑے میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ بڑے سٹور کے اندر جائیں جہاں پہ جو چینی ہے اگر سپوز وہ اسی روپے ہے تو وہاں پہ وہ سو روپے دے رہا ہے شہری شکایت کر دے تو کر دے وہ اقلدہ بات ہے لیکن آپ کی جورت نہیں ہے میں تو بار بار یہ چیزیں کہنے ہوں کہ سرکاری نیخ نامے پہ عمل ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر کیا جاتا ہے لیکن وہاں پھر پھر چیزوں میں سٹینڈر جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں آپ کو سب سٹینڈر چیز سرکاری نیخ نامے پہ مل جائے گی جو کہ نہ آپ کا خریدنے کو دل کرے گا نہ کسی بھی شہری کا خریدنے کو دل کرے گا پھر آپ کو کہہ دیا جائے گا ریٹ لسٹ آویزہ ہیں یہ چیزیں پڑھیں ہیں جو سرکاری نیخ نامے کے مطابق ہے اگر آپ اچھی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر پڑھیں تو پھر آپ کا سرکاری نیخ نامہ کہاں پر ہے سر ریٹ ہی نہیں ہے ریٹ ہی نہیں ہے ریٹ جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں ہے صرف ٹے ٹے ہے سمجھ نہیں لگ رہی ہے یہ کدھر ہے اچھا بچ سب میں آپ ابھی پہلے روزے سے لے کر میں زیادہ دون نہیں جاتی میں آج تک کی سیٹویشن کی بات کر لیتی ہوں تو قریباً چھے دن ہر روز ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں منافع خور مافیا بے لگام ہیں جس کے بعد ہم نے دو دن بعد یہ دیکھا کہ میاں اسلام اکبال جو ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ جگہوں پر چھاپے مارے ڈی سی صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے لیکن انفرچنیٹلی آپ کے منافع خور مافیا جو ہیں وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں خود ساختہ جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ ایک دو مارکٹوں میں چلے جائیں گے آپ نے ان لوگوں کو کنٹرول جو ہے آپ نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگوں کو سبسٹی دینے کی باتیں کر رہے ہیں بار بار ایک چیز منشن کی جاری ہے کہ لوگوں کو سبسٹی مل جائے گی اگر آپ قیمتیں ہی کم کروا دیں گے لوگ باہر نکلے اپنی جو بھی انہوں نے چیز خرید نہیں ہے وہ اس ریٹ پر ان کو مل جائے گی جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے میرے خیال سے لوگ اسی میں خوش ہو جائیں گے لیکن جہاں کہیں پہ انہیں دو دبل دبل ٹرپل قیمتیں دینی پڑتی ہیں لوگ تو پریشان ہو جائیں گے پھر آپ کی ایک دو کاروائیاں جو ہیں مجھے ان کا مطلب سمجھ نہیں آتا دیکھیں وہ تسلی دینے والا کہ دل کو تسلی دینے کے لیے خیال اچھا ہے غالب شاید میں الٹا سیدھا کر گیا ہوں لیکن تسلی ہے نا کہ جی میں گیا میں نے جا کے چھاپے مارے آپ ملائیں گے کسی انتظامیہ کے بندے کو وہ آپ کو آ کے یہ دیکھیں ہم تو کام کر رہے ہیں نا بھائی اگر آپ کا آپ نے دیکھیں زخیرہ اندوز اور منافع خوروں کے خلاف آپ نے آرڈیننس پاس کر لیا آپ نے ایمپلیمنٹ بھی کر دیا آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو آپ نے اب تک نشانی پر دیا اچھا یہ مافیا تو ایک جگہ جو کہ زخیرہ اندوزی کر رہا ہے جو کہ زائد قیمتیں وصول کر رہا ہے میرے خیال سے یہ جو ان کا اندر والا مافیا ہے نا پرائس کنٹرول ویجسٹریٹ کا سب سے پہلے ان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے لگام تو بہت سارے لوگوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے لیکن یہ لگام ڈالے تو صحیح نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھوڑا ہی کابو میں نہیں آرہا جس کو انہوں نے لگام ڈالنی ہے بلکہ لگام ڈالنے والا کابو میں نہیں آرہا گھوڑے کا مسئلہ نہیں ہے گھوڑے کو آپ لگام ڈالیں گے اس کو جدر آپ موڑنا چاہیں گے آپ موڑ لیں گے ٹھیک ہے نا لیکن جو لگام ڈالنے والا ہے اگر اس کو لگام ڈالنا ہی نہ آتی ہو تو گھوڑے کو لگام کیسے آپ ڈالیں گے کیسے اس کو اس راستے کے اوپر چلائیں گے ٹانگے والے کو ٹانگا ہی نہیں چلانا آتا مجھے ٹانگے پہ بٹھا دیں گے میں دے چھانٹا ہی مارتا رہا ہاں نا تو ہم جب تک اپنی چیزیں درست نہیں کریں گے پھر یہ ہر روز بیان دے دینا کہ کارروائیاں کی جارہی ہیں زخیران دوزوں کو کنٹرول کیا جائے گا یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا وہ صرف اخبارات کی خبروں تک محدود ہو کے رہ جائے گا بار بار کچھ چیزیں کچھ پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انسانی روئیوں کی جو ہمارے اپنے ہی روئییں ہیں ہمارے اپنے ہی درمیان کے لوگوں کے روئییں ہیں بادامی بات کے یہ مناظر ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس ٹیم سکرین پر اور یہ دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ کو ایک چیز کہی جائے کہ جو آپ کو بار بار کہا جا رہے آپ نے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے آپ نے گھروں میں رہنا ہے یہ مناظر خرید و فروغت کرتے ان لوگوں کے ہیں جو کہ کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھ رہے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو خدا رہا اپنے ذمہ داری میں کو سمجھ جائیے اپنا خیال رکھئے دوسروں کا خیال رکھئے بات صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے نازن بریک کی طرف مجھے جانا ہے آپ ہیڈ لائنز جانے گا ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس پہ ہر کسی کے اپنے اپنے تحفظات ہیں ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سکولوں کو اس چیز کا پابند بنایا گیا کہ فیسوں میں کمی کی جائے گی ہم نے یہ چیز بھی ڈسکس کی کہ قرائے دار جو ہیں وہ قرائے نہیں دے پا رہی ہیں اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ گھر میں بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی فیسے دینی ہے ان کے بچے سکول نہیں جارے ان کے بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے والدین کے پاس بہت سارے جواز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے گھر میں بیٹھ کے آن لائن بھی اگر بات کی جاری ہے تو اس طرح سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں ان کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے اور اگر آن لائن تعلیم حاصل کر بھی رہے ہیں تو انٹرنیٹ موبائل لاب ٹاپ یہ سب چیزوں کو لے کر ان کے اخراجات مزید بڑھتے چلے جارہے ہیں اس کے ساتھ سکول والے جو ہیں ان کی اپنی زد ہے سکول مالکان وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فیس وصول کرنی ہے اس میں بہت سارے سکول ایسے ہیں جو کہ کمی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی حکومتی احکامات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ایسے میں اب والدین کیا کریں سکول مالکان جو جو باز پیش کرتے ہیں ان کا اپنے طور پر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بھی مانا جاتا ہے انہوں نے سکول میں ٹیچرز کو سیلریز بھی دینی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اب سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے ان چیزوں کو آسان کیسے بنانا ہے والدین کو کس طرح سے تسلی دینی ہے سکول مالکان اگر جو بات کر رہے ہیں وہ کس حد تک رائیڈ پہ ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بہت سارے مسئلے جو کہ میرے مائنڈ میں چل رہے ہیں بہت سارے پیڑنٹس جو ہیں وہ پریشان ہیں تو ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں سٹوڈیو میں مائے ساتھ ہمارے مائمان جو موجود ہیں ان کا تعرف میں آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گی کاسم علیشان صاحب نے ہمیں جوائنڈ کیا ہے جو کہ موٹیویشنل سپیکر ہیں السلام علیکم کیا حال چلے آپ کے بہت شکریہ کیسا گزر آپ کا رمضان بلکل ٹھیک تھا کل الحمدللہ رب العالمین صحیح اچھا اب یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مجھے صرف یہ بتائے گا آج کل یہ سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنا ہوئے والدین سے سٹارٹ کر لیتے کیا کہیں گے آپ اچھا دیکھیں میں والدین سے نہیں میں سب کو ایک اٹھا پہلے ایک اڈریس ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگین یہ کرائیسز ہم سب کو یہ مان جانا چاہیے بلکل یہ کسی ایک انڈسٹری کا کرائیسز نہیں ہے یہ والدین بچوں کے لیے سکول کے لیے ٹیچرز کے لیے سکول مالکان کے لیے پوری ایڈیوکیشن انڈسٹری سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اچھا اب اس چیلنج میں کچھ حقائق ہیں ان کو اگر ہم نظر انداز کر کے صرف ایک ہی بات کریں یا سب کو ایک ہٹے سے ایک ہی پیمانے سے مابنا چاہیں تو یہ زیادتی ہے حقائق یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل پرائیوٹ سکولز اندازہ ہے ایک لاکھ تہتر ہزار ہیں صحیح اور ان سکولوں میں جو پرائیوٹ سکولز میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً بیس لاکھ ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس لاکھ وہ طبقہ ہے جن کا روزگار معاش ان سکولوں سے جڑا ہوئے ہیں اب یہ ایک لاکھ تہتر ہزار جو سکول ہیں آپ کہہ لیجی ایک لاکھ تہتر ہزار مالکان ہیں بلکل ایسے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں وہ طبقہ وہ انڈسٹری پرائیوٹ سکول جو تعلیم دیتا ہے اس کو مافیا ہم کیوں کہتے ہیں یہ تو میرا پہلا سوال ہے مافیا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آگئی اگر یہ مافیا بنا ہے یا یہ مافیا کہا جاتا ہے اس کے ماخذ کے ہیں سورس کے ہیں ہمیں پتہ لگے گا پچھلے تیس سالوں میں یہ سارا طبقہ پرائیوٹ سکولز یہ مرج ہوئے ہیں آپ بنیادی وجہ دیکھیں گے ان کے مرج ہونے کی تو وہ گورنمنٹ کی اپنی لاپروائییں ہیں جب حکومت ایک میاری تعلیم وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں دے پاتی اور گورنمنٹ سکولز میں نہیں دے پاتی تو پر یقینی بات ہے لوگ رخ کرتے ہیں پرائیوٹ سکولز کا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے گورنمنٹ کے سیکٹر میں دیکھئے کہ بیروکریسی جوڈیشری اور جتنے بڑی سیٹوں پر لوگ بیٹھے ہیں 99.9% ان کے اپنے بچے پرائیوٹ سکولز میں پڑھتے ہیں اب اس میں ہم ان سب کو ان سب کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں 95% وہ طبقہ ہے سکول مالکان کا جو ایک بیلڈنگ کرائے کی لے کے اور ادارہ چلا رہے ہیں ہم ان کو کوٹی سکول بھی کہتے ہیں ہم ان کو ایک گھر کا سکول بھی کہتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ اپنی سرویسز دے رہے ہیں ایک رینٹل بیلڈنگ کے ذریعے سو ان کے ایکسپنس میں وہ رینٹ بھی شامل ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اس سارے وقت میں جو تیس سال کا میں نے ٹائم کہا آپ کو تیس سال سے پہلے فرینچائزز نہیں ملیں گی بلکل ایسے یہ فرینچائزز کا کونسپٹ تیس سالوں کے اندر آیا اور اس میں کئی ایسے گروپس میں نام لیے بغیر یہ کوٹ کروں گا امرج ہوئے جنہوں نے فرینچائزز دیں اور لوگوں نے بزنس کے طور پر اس کو لینا شروع کر دیا بلکل ایسے یہ اس نے کہا جی پنجال اکنل سکول کلدہ سکول کھول اور ابھی جیسے ہم ہر گلی محلے میں سکول دیکھ رہے ہیں اب دیکھ کے لگتا بھی اب یہ ساری اندسٹری بن گئی ہے یہ گلی محلوں میں بنے ہی اس میں ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر یہاں ہمارا جو پبلک سیکٹر تھا وہ ٹائم پہ گرو نہیں کیا یہ کام اگر اب یہ ہیلتھ سیکٹر میں بھی یہی حال ہے پرائیوٹ میڈیکل سارے کے سارے سینٹرز وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فسیلیٹیٹ نہیں کر پاتی اب اس میں حقائق یہ ہیں کہ یہ نائنٹی فائی پرسنٹ کرائے والے اور پرائیوٹ سکولز والے ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خود ٹیچر تھے بلکل یا ٹیچر ہیں بلکل یہ ٹیچر ہوتے ہوئے انہوں نے گروہ کیا یہ مالک بنے پرنسپل بنے یعنی ان کا بیک گراؤنڈ ایڈوکیشن سے ہے بلکل ان بیک گراؤنڈ ایڈوکیشن والے لوگوں کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اپنے پرانے شگرد بھی ہیں بلکل ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس میں یہ جنہوں نے بزنس سمجھا ان بزنس سمجھنے والوں نے اپنے سکولوں کی پالیسیز رویہ والدینسٹ ٹریٹمنٹ ایسے رکھا کہ یہ مافیا کہلوانے لگ پڑا یہ آٹے میں نمک جن کی وجہ سے مافیا کہلوار ہے ہم سب کو مافیا نہیں کہہ سکتے لہٰذا مجھے اس جملے پہ اس لفظ پہ شدید اطراز ہے کہ آپ ایڈوکیشن دینے والے لوگوں کو مافیا کہیں یہ بڑے ظلم اور سکر کی بات یہ ہے نا کہ حکومت کی جانب سے جو ایسو پی بنائے جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے سکولز جو ہیں پیرنٹس ہیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے سب نے ملجل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے ان سکولز کے بارے میں کیا ہے جو اب فیسوں میں کمی کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جب سٹیٹ کا قانون آ گیا اور وہ فسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ اتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کر کے فیس لے سکتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ فیسوں کی بھی کٹیگریز ہیں بلکل ہم بعض اوقات سٹیٹ گورنمنٹ ہمارے منسٹر صاحب یہ ان الیڈ سکولز کو دیکھتے ہوئے پالیسیز تو بنا لیتے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ ریالیٹیز پہ جا کے نہیں سوچتے کہ کئی ایسے سکول ہیں جن کی فیس صرف ہزار روپیہ ہے کئی ایسے سکول ہیں جن کی بارہ پندرہ سو دو دھائی ہزار روپیہ فیس ہے اور ان کی بچت نہ ہونے کے برابر ہے ultimate کوئی کام کر رہا ہے تو اسے کچھ بچانا ہے یہ کیا ہو کہ آپ کی جو وصولی ملی آپ کو معاوضہ ملا وہ حلال ہے اور ان کا حرام ہو گیا یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے یہ ٹیکس بھی پہ کرتے ہیں یہ تمام طرح سے گورنمنٹ لاز کو عبے بھی کرتے ہیں یہ سیکیورٹی کے پلانز بھی دیتے ہیں یہ آپ پالیسیز پہ سائن بھی کرتے ہیں اور پالیسیز میں کہیں نہ کہیں انکریج بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ جو تھوڑا سا طبقہ ایلیڈ سکولوں کا ہے ان کی پالیسیز کو آپ ان پہ نہیں لگا سکتے اچھا ایلیڈ سکول میں جو بچے پڑے ہیں جو فیملیز ہیں مزے کی بات ہے وہ ڈسکاؤنٹ سے انہیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا یعنی جو اگر پچیس ہزار پی فیز پے کر رہے ہیں بچے کی اگر اسے ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس کا پانچ ہزار پی کم بھی ہو جاتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ لیکن ایک ایسا شخص جو پانچ دس ہزار سے بھی کم نیچے دو تین چار پانچ ہزار تک فی پے کر رہے ہیں اس کو پانچ سو روپے سے فرق پڑتا ہے بلکہ اور میرا ماننا ہے کہ یہ سکولز بڑی تعداد ایسی ہے جو ان رولز کو فالو کر رہی ہے سو ہمیں سب کو ایک فٹے سے ایک پیمانے سے ماپنا نہیں چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں یہ سرویس سیکٹر ہے بلکہ یہ فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایک بڑی گہری بات بتا دوں کہ جس معاشرے میں والدین اپنے بچوں کے ٹیچرز کا احترام نہیں کرتے بلکہ جس معاشرے میں والدین سکول کا احترام نہیں کرتے جس معاشرے میں والدین درسگاہ کا احترام نہیں کرتے اس معاشرے میں بچوں کے پھر نمبر ہی بڑھتے ہیں تربیت نہیں دی جا سکتے آپ بڑی دنیا دیکھیں گے جو میڈل لے رہی ہے نمبر لے لی ہے لیکن تربیت کوئی نہیں ہے انسانیت نہیں ہے ایتھکس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے کچھ سیکھنے اگر آپ احترام کے بغیر سیکھیں گے تو پھر گوگل ہو گیا وہ آپ عدب اور احترام سیکھے ہوئے علم کی بھی قدر کرتے ہیں کیونکہ آپ علم جس نے دیا اس کی قدر کر رہے ہوتے ہیں ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین ابھی ایک اہم خبر آپ تک پہنچانی ہے اور اہم خبر کیا ہے یکم مئی کے سلسلے میں تمام بینک بند رہیں گے بینکوں کی تاتیل کے حوالے سے سٹیٹ بینک نے احکامات جاری کر دیئے ہیں سٹیٹ بینک کے جانب سے تاتیل کے سلسلے میں احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں بینک سومبار کو معمول کے اوقات کے مطابق کھولے جائیں گے یکم مئی کے سلسلے میں تمام بینک بند رہیں گے اور بینکوں کی تاتیل کے حوالے سے سٹیٹ بینک نے احکامات بھی جاری کر دیئے ہیں اور بینک سومبار کو معمول کے اوقات کے مطابق کھولے جائیں گے لائر مال کے علاقے سے خبر شامل کریں گے جہاں پر ڈکیٹی مضامت پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں افسوسناک واقعہ پیش آئے ہیں فائرنگ کا واقعہ لائر مال کے علاقے میں ہوا اور ڈاکو کی فائرنگ سے محمد مشتاق اور سمی اللہ زخمی ہو گئے ڈاکو موٹر سائیکل نگتی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے پولیس کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ سکول مالکان کیا کریں بہت ملے جلے جو ہیں وہ ہم رویے دیکھ رہے ہیں اب پیرنٹس کی بات کرنا چاہوں گی کاسم علی شاہ صاحب آپ نے بہت زبردست بتائی چیزیں کہ اس طرح سے سکول مالکان کے اپنی اپنی چیزیں ہیں جن کو لے کے وہ بھی پریشان ہیں مجھے صرف اب یہ بتا دیں پیرنٹس کہاں پہ چلے جائیں جن کے چار چار بچے ہیں جنہوں نے پرائیوٹ سکول میں اپنے بچوں کو کروا دیا اب وہ نیا نساب بھی خرید رہے ہیں کیونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو کلاسوں میں پرموٹ بھی کرنا ہے پھر جو تعلیم آج کل دی جا رہی ہے ویٹس ایپ پہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آن لائن پڑھائی کے نام پر آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں نہ پیرنٹس کو سمجھا رہا ہے کسی کو بھی نہیں سمجھا رہا اس کی فیسے کیا بچوں کو بچے دیں ہو اس میں میری گزارش یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کلاس روم ماحول ٹیچر کا سبسیٹیوٹ ویٹس اپ کا گروپ نہیں ہو سکتا یہ ہمیں ماننا پڑے گا ایک ویڈیو بنا کے وائس میسج کوئی اپلوڈ ویڈیو کر دینا یہ سبسیٹیوٹ نہیں ہے یہ کم از کم یہ گزارا تو ہو سکتا ہے یا اس وقت کی سیٹویشن میں اور رستہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ سوشلی انٹریکٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ سلوشن نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پڑھایا جا رہا ہے اس طرح سے یہ بچوں کی کوئی اچھی پریپریشن بھی نہیں ہو سکتی اس میں اگر بچہ خود ذمہ دار ہے ریسپونسبل ہے والدین ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور تھوڑا پڑھانا بھی جانتے ہیں سپورٹ کرنا جانتے ہیں وہ تو ان چیزوں کو پک کر لیتے ہیں بڑی دنیا کے لیے ویڈس اپ وہ ویڈس اپ کو جانتے ہی نہیں ہے بڑی دنیا انٹرنیٹ کی فسیلیٹی ہے ہی نہیں ان کے پاس بڑی دنیا ان گیجٹس کو استعمال کرنا ایک ویسے کوشن ہے میرا کہ آپ کے پاس کوئی بھی سیل فون ہے ایمانداری سے ابھی آپ بتائیں کہ اس کے سارے فنکشن سے آپ واقف ہیں آپ اٹی پرسنٹ اس کے فنکشن سے واقفیت کے بغیر سیل فون چینج کر لیتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا اب آگے کہ والدین کیا کریں دیکھیں یہ صلح رحمی کا وقت ہے اس میں ایک دوسرے کا احساس کرنا بڑا ضروری ہے اگر سکول مالکان کی بیلڈنگ رینٹ پہ ہے تو قرائے دار کو تھوڑی سی ریاحت ضرور دینی چاہیے ساری زندگی پڑی اگر دو تین ماہ یہ ایک کوری چینج چلے گیا چینج ہے یعنی اسے اس پہ رحم کھانا ہے مالک کو رحم کھانا ہے والدین پہ کیوں وہ فسیلیٹیٹ کرے اللہ کے بندوں ساری زندگی ہم نے کمائے یا کمپرومائز کر لیں گے تو اتنا بڑا کچھ ظلم ستم نہیں ہو جائے گا اب والدین کی طرف آئیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وسائل ہیں فی ہے تو خدارہ اس لیے ضرور دیں کہ اس کول میں بیس پچیس لوگوں کا روزگار لگا ہوئے اگر وہ روزگار بند ہوتا ہے تو یہ بڑا ظلم اور ستم ہو جائے گا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے فیس لازمی جمع کروائیں والدین سے میری یہ بھی گزارش ہے کہ خدارہ اس وقت میں اپنے آپ کو پرپیر کریں بچوں کو تیار کروانے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ ابھی تک والدین انتظار کریں وہ جی سکول کھلے گا ہم فالو نہیں کر سکتے دیکھیں گے کریں گے ہوگا سلیبس ٹھیک نہیں اس طرح کی ڈسکیشن ہو رہی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اس کرائیسس کو مانتے ہوئے جو چپٹر بھی اکتیار کروا سکیں کچھ لیسنز کروا سکیں کچھ بیسک سائنس فیزکس میت کیمسٹری کچھ پڑھا سکیں مقصد دیا ہے کہ کمس کام آپ بچوں کو لے کے تو بیٹھیں ان کو مصروف رکھیں اچھا آپ نے بہت زبردست یہاں پر چیز منشن کی وہ پیرنٹس جو کے وسائل رکھتے ہیں انہیں ضرور اب یہاں پر ہمارے وہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں مہان لوگ میں ان کو کہہ دوں گی جو کہتے ہیں ہمارے فلان رشتہ دار کا بچہ اس سکول میں جا رہا ہے اور آپ نے دیکھو دیکھے اپنے بچوں کو اسی سکول میں کرا دیا اب اتنا مشکل وقت ہے کہ آپ اپنے دو تین ایک بچے کی فیس بھی اس سکول کی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں آپ باپ کہاں جائیں گے دیکھیں ایک پرانا محاورہ کے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں یہ محاورے نا میں نے جو ریسرچ کیا اکھان یا محاورہ دو سو سے تین سو سال میں جا کے بنتا ہے ایک دم نہیں بنتا دو سو سال کی غلطیاں اکٹھی ہو کے پھر ایک محاورہ بناوگا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں بندے کو کبھی بھی اس اپنی کیٹیگری سے نکلنا نہیں چاہیے اس کلاس سے نہیں نکلنا چاہیے بندے کی سوچ بڑی ہونی چاہیے دل بڑا ہونا چاہیے ایٹیچوڈ اچھا ہونا چاہیے لیکن اپنی کلاس کو کہیں ماننا چاہیے اور اسے فخر سمجھنا چاہیے اس میں کوئی شرم نہیں آپ میڈل کلاس ہیں اس میں کوئی شرم نہیں آپ لور میڈل کلاس ہیں آپ اپر میڈل کلاس ہیں آپ جو بھی ہیں اس کو ایڈمٹ کر کے آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں اس طرف جائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدن جاتے ہیں بچے بادشاہ بنیں لیکن یہ آپ یاد رکھئے کہ schools facilitate کر سکتے ہیں آپ کی تربیت زیادہ matter کرتی ہے سکول پانچ گھنٹے فسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ اس کو انٹرٹین کرتا ہے لیکن انیس گھنٹے بچہ گھر میں ہوتا ہے جو اسے آپ دکھا رہے ہیں اس سے اس کا مستقبل جڑا ہوا ہے تو صرف سکول انشور نہیں کرتا کاملہ اچھا یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں بہت سارے پیرنٹسوں ہیں وہ یہ چیزیں نہیں سوچتے ہیں ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ اچھا سکول ہی بچے کو اچھی تعلیم دے سکتا ہے ہمارے بہت سارے پیرنٹس کا یہ علمیاں ہیں آیا ایسا ہے اور اس کا چلیں میرا موڈرن ایک نام موٹیویشنل سپیکر ہے بنیادی طور پر میں مستعد ہوں میں نے بچوں کی کامیابی میں سب سے زیادہ جو رول دیکھا ہے وہ پیرنٹس کا دیکھا ہے سکول اگر اٹھا کے شمال کی طرف لے گئے دس قدم اور والدین بیس قدم جنوب پہ لے ہیں تو مائنس ٹن پہ ہے وہ ہوتا کہ کہیں 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 بچہ جو گھر سے آدات لیتا ہے ویلیوز لیتا ہے ایٹھکس لیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے مستقبل کو اڑا کے رکھتے ہیں یا بنا کے رکھ دیتے ہیں سکول پڑھا سکتا ہے سمجھ دے سکتا ہے کمپیٹیشن ماحول دے سکتا ہے پلے گراؤنڈ دے سکتا ہے ایک دوستوں کا سرکل ٹیچر دے سکتا ہے فسیلیٹیٹ کرنے والے استاد دے سکتا ہے لیکن ایک بات بتا دوں بچوں کو ایٹھکس ویلیوز تربیت کہیں نہ کہیں ماں اور باپ نے مل کے دی ہوتی ہے آپ کا بچہ اگر یہی گیرانٹی دنیا کی بہترین درس گائیں وہاں سے بچے فیل نہیں ہوتے وہاں کے بچے کبھی کریمنل نہیں نکل آتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکول کالج کہیں سہولت کار تو ہے لیکن گیرانٹی نہیں ہے گیرانٹی کمبینیشن ہے اسے ٹرائنگل کہتے ہیں ہم اس میں والدین ہے اس میں ٹیچرز ہیں اس میں بچہ یہ ٹرائنگل مکمل تب ہوتی کامیابی کی جب تینوں شامل ہوتے ہیں ایک بھی اس میں سے چین اگر ہٹی ہے ایک بھی پوائنٹ ہٹا ہے والدین سپورٹ نہیں کر رہے ٹیچر اکیلا بچے کے لیے بچہ نہیں کر رہا دونوں بہترین والدین ٹیچر کچھ نہیں کر سکتے سکول نہیں چاہ رہا سارے چاہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا یہ ٹرائنگل مکمل ہونے سے بچے کی کامیابی بنتی ہے اچھا ایک چیز میں بہت سارے لوگوں سے سنتی ہوں لوگ اکثر یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں فلاں بندہ جو ہے فلاں بچہ جو ہے وہ اس لیے ڈاکٹر بنا اس کے فادر ڈاکٹر تھے وہ اس لیے ٹیچر بنا اس کے ٹیچر اب یہ جو کانسپٹ ہے مجھے بتائے گا یہ کس حد تک ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ بھی لاعلمی ہے اس معاشرے میں بڑی دنیا ایسی ہے جو پڑی لکھی ہونے کے باوجود کچھ چیزوں کو نہیں جانتی ایک بات یاد رکھئے اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ہر فیلڈ کے ایکسپٹ ہیں بلکل آپ پروفیشنلز کے کیریئرز کی یہ ساری ڈیٹیلز کو آپ نہیں جانتے ٹیلنٹ بڑی اہم چیز ہے ٹیلنٹ کو فالو کروانا پیشن کو فالو کروانا بچے کا مزاج کیا ہے بچے کی سٹرنڈز کیا ہے بچہ کن چیزوں کو کر کے خوش ہوتا ہے بچہ کیا کام کرے تو اسے زیادہ انرجی ملتی ہے ہم سوشل سٹینڈرز کو میٹ کرتے ہیں بلکل بچہ جب اسے شروع سے آپ اسے آسانی دیتے ہیں اسے سوال پوچھتے ہیں اسے کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرو تو پھر کہیں نہ کہیں پیشن ٹیلنٹ ڈسکور کرنا آسان ہو جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا اب مجھے یہ بتا دیجئے گا اب بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس پرائیسس سے کب باہر نکلتے ہیں ایک مہینہ لگتا ہے دو مہینے لگتے ہیں اللہ تعالی رحم کریں ہم جلدی سے باہر نکلیں ابھی اس تمام سکولوں کی جانب سے جو ایک تعلیمی نظام لے کر چلا جا رہا ہے آن لائن تعلیم مجھے صرف یہ بتا دے اس کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تاکہ بہت سارے پیرنٹس جو کہ اس کو بلکل ہی غلط سمجھ رہے ہیں تھوڑی سے ان کی بھی ہیلپ ہو جائے دیکھئے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آنے والا سارا وقت دنیا ساری کا جب 5G نے آنا تھا دو سالوں بعد ایک پریڈکشن ہے آ جانا ہے 5G نے دنیا کا آنے والا وقت سائٹ ٹیکنالوجی کا ہی وقت ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہیں لیکن ہم ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کریں پاکستان میں یہ انڈرائیڈ اور اچھے فون کروڑوں کے پاس ہے لیکن بڑی دنیا ان کے مطابق نہیں ہے لہٰذا یہ ہمیں استعمال کرتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم سیل فون کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اگر کوئی کلاس پڑی ہوئی ہے کوئی لیکچر پڑا ہوئی ہے کوئی ویڈیو پڑی ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے آپ سب کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ اس وقت دنیا میں پر منت یوٹیوب جو دیکھا جاتا ہے وہ 150 بلین ویوڈ ہے صحیح جب اتنے بلین سے دیکھا جاتا ہے یوٹیوب کو تو یوٹیوب بھی ایک استاد کی طرح مانا جانے لگ پڑا ہے بلکل ایسے انسان کو کچھ چیزیں کمپنی سکھاتی ہیں کمپنی کا کوئی کبھی سبسیٹیوٹ نہیں ہو سکتا ٹیکنالوجی میں گیرنٹی سے کہتا ہوں آج سے 50 سال بعد بھی ٹیکنالوجی کمپنی کا ایمپتی کا سبسیٹیوٹ نہیں ہو سکے گی لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ایک سپورٹیو چیز ہے یہ ایک اچھا رول پلے کر رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اس کے مطابق پرپیر کرائیں ان کے آئی ٹی کی ان کی ای کامرس کی ان کی لرننگ کی جو ابیلٹیز ہیں ایک بڑا اچھا ایک ٹاپک بتا رہا ہوں سیکھنا کیسے یہ بھی ایک سکل ہے بلکل آپ نے سیکھا یہ بھی سیکھنی چاہیے بلکل بلکل اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں ابھی یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ ہم نے اب اپنے بچوں کو اس طرف لے کے جانا ہے آپ اس چیز سے اگری کریں گے کہ بہت سارے ہمارے ایسے پیرنٹس ہیں جو بچے ان کے پرائیویٹ سکولوں میں جا رہے ہیں ایون اچھے سکولوں میں بھی جا رہے ہیں اب گھر میں صرف ایک فرد کے پاس موبائل فون ہے اب وہ کس طرح سے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے اب وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دیں گے کہ وہ اپنا فون کس کس بچے کو دیں گے دو تین آپ کے بچے ہیں اب یہ بھی چیز بڑی مشکل ہو گئی ہے اچھے دیکھئے اگین میرا خیال ہے کہ بڑی تعداد کے پاس ایک فون سے زیادہ فون ہے بڑی تعداد کوئی ایکسپشن ہے یعنی بڑا ریر ہے کہ کوئی ایسا ہو کے اس کے پاس پرانا انالاگ والا پرانا بٹنوں والا فون ہو بڑی دنیا سستہ ہو گیا ہے ٹیچ موبائل سستہ ہو گیا ہے ٹیکنالوجی سستی ہو گیا ہے امپورٹ ہونے لگ پڑے اور آپ دیکھئے موبائل اسیسوریز کی کتنی دکانے کھل گئیں اتنی پان کی سگرٹ کی دکانے نہیں موبائل اسیسوریز کی دکانے ہیں تو میرا خیال ہے لوگوں کے پاس سیل فون زیادہ ہی ہیں ایک اور بڑا آسان نسخہ میرے ایک دوست نے یہی میرے سے سوال کبھی کیا یہ لوگ ڈان جب ہی رو ہوا اس نے کہا اگر ہم نہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے کیا کریں میں کہہ اپنا علم جو سیکھا تھا اپنے بچوں کو دے دو وہ کاپی پینسل پہ دیا جا سکتا ہے وہ بورڈ پہ دیا جا سکتا ہے وہ کتاب لے کے کلم لے کے خود سکھایا جا سکتا ہے جو زندگی سے خود سیکھا ہے کچھ نہ کچھ بچوں کو سکھائیے ضرور بلکل صحیح کا آپ نے اور یہی میرے خیال سے وقت کے اہم ضرورت ہے ضرورت ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں جدید ترین دور کی تو آپ موبائل فون کے ذریعے آپ لاب ٹاپ کے ذریعے ہی لوگوں کو سکھا سکتے ہیں آپ باتوں کے ذریعے اپنے بچوں سے مل جل کر بیٹھ کے بات کر کے آپ اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں میسیج کیا دینا چاہیں گے آخر پہ اچھا میں یہ کہوں گا کہ تعلیم بڑی ضروری ہے کبھی تعلیم نہیں ہوتی تھی تربیت ہی ہوتی تھی تربیت کا نام تعلیم تھا ہمیں اس وقت میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اس وقت میں جیسے وہ ہوتا ہے نا وامٹ ہوتی ہے جو کچھ کھایا نکل آتا ہے آپ کے بچوں کی جو عدات ہیں نا وہ بھی باہر نکل آئیں جو آپ کی عدات ہیں وہ بھی نکل آئیں کئیوں کا چھپا ہوا ڈپریشن باہر آگیا کئیوں کی انزائٹی باہر آگیا کئیوں کا چھپا ہوا ایمان باہر آگیا کئیوں کا پور امید ہونا باہر آگیا اس وقت میں جب آپ کی پرسنیلٹی ایک وامٹ کر رہی ہے اور آپ کو اپنا اور اپنے بچوں کا زیادہ پتہ لگ رہا ہے تو یہ مانیئے کہ تربیت تعلیم سے زیادہ ضروری چیز ہے اور ہمیں تربیت کے لیے والدین کی تربیت کرنے کی بڑی ضرورت ہے ان کی اگر تربیت ہوئی ہو تو خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے بچہ اتنا ٹیچر کے پاس نہیں رہتا جتنا ماں اور باپ کے پاس رہتا ہے بلکل آپ نے صحیح کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کی اس کے بعد ہیلپ ہو چکی ہوگی پیرنٹس جو کہ شکایتیں کرتے نظر آتے تھے وہ بھی اب کم شکایتیں کریں گے انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹائم دینا ہے کیا کیا چیزیں ان کو سکھانی ہیں اگر آپ اچھ سب چیز پر عمل درامت کر لیں گے تو میرے خیال سے جو ہم تعلیم تربیت کی بار بار بات کرتے ہیں یہ سب چیزیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی خیر ابھی میں بات کروں گی شہر میں لوگ ڈاؤن کے صورتحال کے حوالے سے عابد چودی نے ہمیں جوائن کیا ہے عابد بتائیے گا شہر میں لوگ ڈاؤن کو کہا جا رہا ہے کہ اب سخت کیا جا رہا ہے صورتحال کیا ہے مختلف شہرہوں پر آجی بلکل کرونا وائرس کے باعے سے لاہور سمیت منجاب بر میں لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے لاگ ڈاؤن کا 38 روز ہے اور پولیسی جانب سے شہر کے دقریبا 25 زیادہ مقامات پر اس وقت بھی ناکہ بندی جاری ہے جہاں پر چیکنگ کا سسلہ جاری ہے اس وقت جی روڈ پر موجود ہوں جہاں پل پولیسی جانب کا ناکہ بندی کی گئی ہے ٹریفی وارڈنز کو بھی ساتھ تائینات کیا گیا لیکن جزوی لاگ ڈاؤن میں پولیسی جانب سے اس وقت تبدیلی کی گئی ہے پولیس کے کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں تین گھنٹے کے دوران پولیس کی جانب سے لاگ ڈاؤن میں سختی کی جائے گی جن میں صبح دس سے گیارہ بجے اور شام چار سے پانچ جبکہ رات نو سے دس کے دوران ناکہ پر چیکنگ سخت کر دی جائے گی تاکہ شہری جو باہر گوم رہے ہیں ان سے باہر نکل گرہ سو باہر نکلنے کی وجہ پوچھے جائے گی اور ساتھ ساتھ کاروائیاں بھی کی جائیں گی البتہ اس وقت جناکہ بنی کی گئی ہے ڈی اے جو پریشنز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پولیسی جانب سے کاروائیاں کرتے ہوئے تقریباً ساتھ ہزار سے زائد گاڑیوں اور مرسل سوار میں ان کو بند کیا گیا اور دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف پر تقریباً اکیس سو سے زائد مقدمات بھی درز کیا جا چکے ہیں پولیسی جانب سے شہریوں کو تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ وہ سینیٹائزر اور اس کے ساتھ سا بلکل بہت شکریہ عابد آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لوگ ڈاؤن کی حکمت عملی میں جو تبدیلی کی گئی ہے جو آرز عابد نے بتائے ہیں کہ ان ان وقت میں ان ان اوقات میں جو ہے وہ لوگ ڈاؤن میں سختی کی جائے گی صبح دس سے گیارہ بجے اور اس کے بعد شام کے ٹائم پہ پھر رات کے ٹائم پہ اب یہ اگر اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ تب ہی فائدہ مند ہوں گے جب آپ ساتھ دے گے حکومت کا ساتھ دیں ٹرافک وارڈنز ہمارے پولس اہلکار جو کہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ بار بار یہ کر رہی ہوں کہ یہ تب ہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی جب آپ اپنا کردار ادا کریں گے جب آپ ساتھ دیں گے خدارہ غیر ضروری طور پر گھروں سے مت نکلیں اور ان اقدامات کو آپ بھی جو ہے تب ہی کامیاب بنا سکتے ہیں اپنا کردار مصبت ادا کر کے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گے بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور ماہ مبارک میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ روزے رکھ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ فٹ رہنے کے شوقین ہیں ان کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ روزے میں سہری اور افتاری میں کیا کھا سکتے ہیں کون سا ٹائم وہ اپنی ایکسرسائز کے لیے رکھ سکتے ہیں کتنا ٹائم رکھ سکتے ہیں تو یہی مشکل آپ کی آسان کرنے کے لیے obviously لوگ جم نہیں جا سکتے ہیں lockdown کی وجہ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشکل آپ کی ہم ٹائم ٹو ٹائم آسان کرتے رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ weekly ایک ایسا شو کریں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ information اس حوالے سے پہنچا سکیں تو اب ماہ رمضان میں وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ diet conscious ہیں بہت زیادہ جم جاتے تھے ایکسرسائز کرتے تھے ٹائم لی اپنا انہوں نے ایک شیڈیول بنایا تھا جس کو فالو کرتے تھے اور اب وہ نہیں کر پا رہے ہیں انہیں کیا کرنا ہے یہ ہم آج کے شو میں ڈسکس کرنے والے ہیں سوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں فٹنس ایکسپرٹ ہمارے باس انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم والیکم سلام کیا حال چلے آپ کا الحمدلیلہ شکریہ آپ کے آنے کے لیے سب سے پہلے آج ہم ایکسرسائزز ضرور ڈسکس کریں گے ڈائیٹ پلان مجھے ڈسکس آپ سے کرنا ہے سہری افتاری سہری سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایکسرسائز کرتے ہیں جم کرتے ہیں آپ کے پاس بھی آپ کے لوگ آتے ہوں گے جو جم میں آتے ہیں ان کو کس طرح سے آپ گائیڈ کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک وہ ہے نا کہ آپ نے سہری میں بہت زیادہ کھا لینا ہے ایسا ہو نہیں سکتا اور ہمیں کونسی ڈائیٹ کرنی چاہیے تو میں آج اس کے ساتھ ایک ڈیٹاکس ڈرنک بھی شیئر کروں گا انٹی انفلامیشن ہے اور ایمیون بوسٹ ہے وہ اچھا پرسنلی میں خود بھی پی رہا ہوں بڑا ہوتا ہے کیونکہ میں تیسٹلس ہے اس میں اگر اپنی مرضی ہے تو سویٹنر ایڈ کر سکتا ہے لیکن ہم بات شروع کرتے ہیں سہری سے سہری میں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ریکاوری کے لیے چیزیں ہی نہ کہ بہت زیادہ ٹائم لگے ڈائیجسٹ کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کچھ چیزوں کو آپ نے روتین میں رکھنا ہے چینج نہیں کرنا پہلی بات یہ کہ ٹو آر ٹری خجوریں بہت زیادہ نہ ہو سہری میں سہری میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے موسیلی یہ ہوتا ہے کہ پراتھا کھانا ہے فورن میسیج جاتا ہے سر ہم پراتھا کھا سکتے ہیں تو پلیز نہیں کھا سکتے لیکن ہاں اس کو اس طرح آپ کریں چھپاتی لے کے اس کے اوپر آپ اچھا سا کوئی بٹر ہے وہ لگا لیں یا دیسی گھی آپ لگا سکتے ہیں تاکہ ہمیں گوڈ فیٹ بھی مل جائے اس کے علاوہ بیجی تھوڑی سی ہو جائے یا بیجی سالن آپ بنا سکتے ہیں اس کو آپ ایٹ کر لیں سالٹ کا استعمال زیادہ نہیں کرنا نورمر ایک رینج میں رکھنا ہے تاکہ بی پی لیول بھی لو نہ ہو لیمن ووٹر آپ نے پینا ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے اس کے علاوہ اب موسٹی کہتے ہیں کہ ہمیں چائے پینی چاہیے چائے آپ پی سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ شوگر لائٹ ہو تھوڑا سا فروٹ آپ نے لینا ہے چاہے آپ کسی بھی اچھا رحمان اب یہ جو چیزیں آپ بتا رہے میں اس میں ایج گروپ بھی آ جاتے ہیں آپ پیرنٹس جو ہیں وہ بڑا پریفر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ گھر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے پراتھا ہی ہونا چاہیے اس کے لیے بہت ہیلتی ڈائیٹ ہی ہونی چاہیے پھر ایون بچے ہی نہیں ہم نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 روزہ رکھنا ہے پراتھا جو ہے وہ ایک بھی نہیں دو کھانے چاہیے تو یہ بہت زیادہ چیزیں کہ ہم د affectے kommen جس طرح میں نے ڈیوائیٹ کر لیں zovوں کے ساتھ یہ چیزیں ب Hebrews چیزیں اس مہم جس طرح جتے ہیں جس طرح اور مچheen ہسا … تم جس طرح ذہہا ہے جنہا ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیتا یہ نہ ہو کیوں کہ ہم نے چپاتی سے فائبر وغیرہ ہے لے لیا لائٹ کارب لے لیا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہونے شروع ہو جاتی ہے بڈی ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اس لیول کو ہم نے مینٹین کرنا ہے کارب اچھا لیں گے تو ہم ایکٹیویٹ رہیں گے بوسٹ رہیں گے ان چیزوں کا حیار رکھنا ہے اگر تین ایج ہاتے ہیں اگر جو فیٹ والے پرسن ہے وہ کارب دوسری شیپ میں لے لے فروٹز زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ گوٹ کارب ہے اور گلائکوجین لیول بھی اچھا رہتا ہے میں یہی آپ سے پوچھنے والی تھی ہمارے ہاں بہت سالے لوگ ایسے ہیں جنہیں پورا دن کھانے کی عادت ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے وقت بعد میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں مجھے بتائے گا وہ اب انہوں نے روزہ بھی رکھنا ہے اور پھر انہوں نے اپنی روٹین سہری میں یہ بنانی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ کھا لینا ہے کہ وہ پھر چل پھر بھی نہیں سکتے ہیں نہیں اس میں ایسا فوڈ جیسے جن کو بہت زیادہ آدھا تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ اگر وہ اس کے بینہ رہنے سکتے سہری کریں افتاری کریں افتاری تھوڑی لائٹ کریں اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کر دے اپنے سنیکس میل میں سہری تک جو بلکل نہیں رہ سکتے یہ ان کے لیے یہ باقی سب اس کو اپلائی کرنا چکے سنیکس میل میں ان کو فروٹس آپ ایڈ کر لو فریش جیسے ایڈ کر لو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دو ٹو آورز میں افتاری ٹو اگین سہری تک اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم کافی ہوگا کھانے پینے کا تو باقی جو سہری ٹو افتاری ٹائم ہے وہ اچھا آپ کا گزر جے گا یہ ان پرسنڈ کے لیے ہیں جن کو زیادہ کرویگ ہوتی ہے خیر ہم سہری سے سٹارٹ کر رہے تھے ہم نے سہری کی بات کی اب مجھے بتائے گا عام طور پر ایک تاثر یہ ہے بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے سہری رکھی نماز پڑی آپ فوراں سو گئی مجھے بتائے گا یہ پریکٹریس بہت زیادہ عام ہے اس کا نقصان کتنا ہے اس میں یہ ہے کہ ڈائیٹ بہت پارٹ پلے کرتی کہ جیسے آپ نے بہت زیادہ اوئل پروسسس چیزیں کھا لی ہیں بہت زیادہ فیٹی چیزیں کھا لی ہیں اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں اس کے سارے آپ کی فیٹ میں سو جاتے ہیں اگر آپ نورمل موڈرٹ لیول آپ فوڈ لیتے ہیں اچھا جو آپ کو ایکٹیویٹ رکھتے ہیں تو پھر تو اگر آپ نماز پڑ کے تھوڑی دیر تک سو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اب اس پر یہ کرتا ہے کہ آپ نے فوڈ کتنا لیا اب اس میں میں اوئل پروسسس چیزیں زیادہ لے لیتا ہوں بڑی چیزی چیزیں لے لیتا ہوں اس کے علاوہ مکھن شکن دبا کے لے لیتا ہوں دو دین پراتھے کھا لے لیتا ہوں اس کے بعد ہو جاتے ہوں تو لیور اور سٹومک پر پریشر تو رہ گا اور وہ ساری چیزیں آپ کی فیٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے اور آپ نا لتھارجی ٹائپ ایک فیل کرو گے بڑا سوس ٹائپ آپ فیل کرو گے یہ بریک رہنی ہے اور اگر وہ اس میں بریک رہ گی تو یہ بیلنس اس میں رہنا چاہی اچھا مجھے بتائے گا ڈی ہائیڈریشن کے مسائل بہت زیادہ لوگوں کو ہوتے ہیں وارٹر انٹیک لوگ اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہے سارا دن ان کی وارٹر انٹیک وہ انہوں نے سہری میں پوری کرنی ہے اچھا طریقہ کیا ہے اس کو منز کرنے کا اس میں لیمن وارٹر ہے لیکن لوگوں کو لیمن وارٹر سوٹنی کرتا ہے کیونکہ سٹریس سے زیادہ ہے ترش ہوتا ہے تو گلے کو لگتا ہے تو اس میں اچھا ہے کہ ایک اچھا سا میں ڈی ٹاکس ڈرینک میں بتاتا ہوں امیونیٹی بوسٹر ہے اور ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوگی وان آر ٹو اپل آپ نے لینے ہیں وان اپل بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوئی بات ہی ہاپ کھیرہ آپ نے لینے ہیں ٹو سلائسز آپ نے جنجر ادھرکے لینے ہیں اس کے بعد مینٹ لیف پودینے کے کچھ فلیورز کے لیے اپنے پتیاں لینے ہیں اس کو آپ نے بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد پانی کو آپ چھان لیں اس کو اپنے ڈرینک آپ نے پینا ہے اگر اس میں آپ لائٹ سا سالٹ آئیڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ سوٹنر کے لیے اپل آئیڈ ہے اپل آپ دو کر سکتے ہو اچھا سوٹنر بنجے گا اور یہ بہت اچھا ڈی ٹاکس ڈرینک ہے امیونیٹی بوسٹر ہے اور اس کے علاوہ انٹی انفلامیشن جو آپ کے اسٹومک اور لیور کو ایکٹیویٹ رکھے گا کیونکہ ان دو چیزوں کا ٹھیک ہونا لیور اور اسٹومک بلکل آپ نے بہت زبردست ہی آپ نے بتایا میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو یہ ٹرائے کرنا چاہیے افتاری کی طرف آ جاتے ہیں اب ہمارے ہاں افتاری کے دفسترخان آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کس طرح سے سجائے جاتے ہیں سب چیزیں ماشاءاللہ اوئلی اور پھر وہ جب آپ نے کھانے ہیں تو آپ نے کسی چیز کا دھیان نہیں رکھنا کیا کہیں گیا کیا کہوں گا کیونکہ یہ سوال ابھی تو آپ نے چیزیں بہت کام کونٹ کی ہیں جو مجھے میسیجیز میں آتی ہیں بڑی ڈیشیز کی تصویریں آتی ہیں سار اس میں میں کیا کھانا کیا نہیں کھانا لیکن ایک اچھا سا طریقہ میں بہتا ہوں آپ نے نورمل سے ایک فروٹ چٹ لینی ہے اس کے بعد 2-3 ڈیٹس اگر لیمن ووٹر آپ نے اپنے اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ڈیٹاکس ڈرنگ آپ اس کو ساتھ آپ کر سکتے ہیں سموسے اور پکوڑے یہ ہر سیکنڈ پرسن مجھے کہتا ہے کہ سر ہم اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ اسے بلکل منا کریں گے تو میرے خیال سے یہ بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہوم میڈ ہو اچھے 2-3 ڈیٹس ایسے زیادہ نہیں وہ کہا جاتا کہ آپ کھائیں گے آپ کے لئے اتنا بہتر ہوگا کیونکہ اس کی بات چلیں یہ کنیکٹی ہے اس بات کے ساتھ اس چیزوں کا اپنے بیلنس کے ساتھ کھانا ہے میں نے ڈیٹاکس ڈرنگ بھی ایک کر دی ہے اس کے بعد فروٹ چاٹ بھی آگی ہے اس کے بعد اگر آپ نے ڈیٹس ہیں 2-3 ڈیٹس ہیں اس کے بعد پکوڑے بغیرہ سموسے لیکن 2-3 ڈیٹس سے زیادہ اس کی آپ اگر کمبینیشن کرتے ہیں تو ایک اچھا ایک آپ کو فیل اپسا فیل ہوتا ہے اور انرجی بھی آجاتی اس کے بعد اگر آپ لوٹ کرو گے تو پھر سمجھو کہ آپ وہیں کے وہیں بیٹھے ہو دوبارہ اٹھنے کے لیے پورا مہینہ ماشاءاللہ لوگ روزے رکھے ہیں اب آپ ایک چیز کھا کے بھی تنگ جاتے ہیں آپ کو کچھ ورائیٹی چاہی ہوتی ہے ان چیزوں کا آلٹرنیٹ بھی کچھ ہو سکتا ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ اگر آپ نے آج ایک چیز لی ہے کل آپ اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر کچھ اور کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں چیزیں تو وہی رہیں گی اس کو طریقہ آپ کے بہت ہوں میں دیکھیں ڈیตاکس درنک کی آپ اسے سٹرابری بھی اٹھ سکتے ہیں چنش ہو گیا اگر آپ نے اس میں وہ نہیں کرنا تو آپ لیکنے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مجھے 3 option지 کریں اس کو آپ ایوری اید اے در دے چینچ کر کے بھی بھی سکتے ہیں اب رہی بات fruit چارٹ آپ داخل جیجی اور fruits کو میکس کر کے بھی بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس تسکتے ہیں اور لیک پیپر اور کلوانجی کا استعمال کیاری اجوائن اور کلونجی کا کیونکہ اجوائن جو ہے آپ کے باڈی میں جو ایکسٹر وارٹ اس کو ریٹین کرتے اور کلونجی جو انا آپ کو سیف کرتی بیماریوں سے تو اس میں وہ ایڈ کر رہے ہیں پکوڑی سمو سے کی جو ریسپی وہ مجھے نہیں بتا اس کو ہم چینج تو نہیں کر سکتے لیکن اس کی شیپ چینج کر سکتے لیکن جو ہیلوڈی فوڈس ہیں وہ میں نے آپ کو بتاتی اس کو اس طرح آپ چینج کر سکتے یہ آپ نے خود اپنے لئے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کتنا کھا رہے ہیں اس کا فائدہ یا نقصان آپ کو کتنا ہو رہا ہے خیر ہم نے سہر و افتار میں کیا کھانا ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا اب اس کے ساتھ ایکسرسائز کون کونسی کرنی ہے یہ ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش رامدید کہیں گے رحمان عباس ہمارے ساتھ موجود ہے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے اب ایکسرسائز آپ کو روزہ رکھے روزے کے کس ٹائم پر آپ کو کرنی ہے روزہ افتار کرنے سے پہلے کرنی ہے یا پھر بعد میں کرنی ہے یہ چیزیں جو ہیں بہت سارے لوگ کوسٹن پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ٹائم کونسا مانیج ہے کونسا آپ کے لئے بہترین ٹائم ہے یہ ہم جانیں گے جی ریمان بتائیے گا تراغی کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد۔ بہترین diets کے بعد ان 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 سے بour эти tigers کی ہاں ہے اور اللہ با بہترین جائے کھاں اپنے کے بعد ان کے بعد ان کے بعد وقت ان کے بعدان شعت م �ی بریک جئے کرلی ہے جی د civilian پر ان کی بریک ریمان ہے حسانے کے بعد ان کے بعد دو تری Gill swoją درین جگہا جتے ہیں اور کوئی بھی چیز ڈیسٹرب نہیں ہوئی یہ بہت ایک اچھا پلان ہے اس کو آپ اپلائے بھی کرتے ہیں اس کو فالو بھی کرتے ہیں تو فیٹ بھی نہیں آئے گے فیٹ بھی رہے گے صحیح آپ ایکسرسائز میں بتائیے گا کون کون سی کی جا سکتے ہیں باڈی ورک آؤٹ ہے بہت اچھا اس میں کچھ چیزیں ہم ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں لیکن اچھا یہ ہے کہ لنجز ہم نے کرنے ہیں لور باڈی ورک آؤٹ اس میں اگر آپ ایکسر کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں میں باٹل آپ پکڑ سکتے ہیں کیونکہ ڈمبلز اس وقت ملنا بہت مشکل ہے تو ڈمبلز نہیں ہیں تو ڈمبلز آپ پکڑ سکتے ہیں 15 ریپس ایچ سائد آپ نے کرنا ہے اس کو آپ ایکسر بھی کر سکتے ہیں لور باڈی ورک آؤٹ ہے اس کے بعد سکوارٹ سامنے کرنا ہے فل انرجی ہمیں چاہیے 70% باڈی کی انرجی جو ایکسر ہوتی ہے میریموم 15 ریپس ہونے چاہیے اس کو آپ 3 اور 4 سیکس میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد باڈی کی انجھیں اس کے بعد باڈی کیا آپ نے کرنا ہے ہماری ہپ میں فیکس زیادہ آجاتی ہے ہماری ہمسٹرنگ میں آجاتا ہے تو اس میں باڈی کیا ہم کر سکتے ہیں 15 ریپس ایچ سائد لیکن 3 سیکس ہم نے کرنا ہے ویڈی اوٹ بریک اگر ایک ون لے کرنا ہے تو سوچ کرنا ہے صحیح اور یہ فرنٹ کی کت ہم نے کرنا ہے فرنٹ کے کیا ہے کہ اگر اس کو آپ ہاتھ میں باٹل بھی پکڑ لیتے ہیں تو بہت اچھا ورکاوٹ ہے فل باڈی ورکاوٹ ہے اس کو آپ نے سپیڈ سے کرنا ہے لیکن 3 to 4 سیک اس میں بریک نہ آئے ٹھیک ہے سوچھ آپ نے کرنا ہے فرس لگ 15 ریپ سوچھ آپ نے کرنا ہے 15 ریپ آدھر لگ آپ نے کرنا ہے اور اس میں بریک نہ آئے تو بہت اچھا ورکاوٹ ہو جائے گا 15 منٹ منیم آپ اس کو اگر سیک میں زیادہ میں دیوائی کرتے تو بہت اچھا ورکاوٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی ڈائیٹ بھی اچھی ہے اور ورکاوٹ آپ کا یہ ساتھ ہے تو رحمان میں ناظرین آپ کو پورا پیکج بتا دیا ہے سہری افتاری کا اور اس کے بعد ایکسرسائز کا ٹائم بھی آپ کو بتا دیا ہے اب آپ نے اپنے لیے وقت خود نکالنا ہے